اسلام علیکم اب ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں ریپورٹس کے بارے میں کہ ریپورٹس کو کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کیا جاتا ہے ریپورٹس کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی ریپورٹ چاہیے کہ میں نے پی پی سی چلائی تھی تو اس کا کیا ریزلٹ آیا کتنے پیسے لگے کتنی سیلز آئی یا آپ کو ریٹرن ریپورٹ چاہیے یا کوئی بھی ریپورٹ آپ کو چاہیے تو وہ آپ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جب ہم نے سیلز سینٹرل کا اوورویو لیا تھا تب بھی ہم ریپورٹنگ کے ٹیب کو دیکھ چکے ہیں لیکن ابھی ہم ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں گے کہ ریپورٹنگ کے ٹیب میں ریٹرن ریپورٹس اگر ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو وہ کس طریقے سے ہوتی ہے کہاں پہ آتی ہے دیکھنا ہے تو کیسے دیکھنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے یہ سارا کام ریپورٹنگ کا کیسے اور کس ٹیب میں ہوتا ہے ریٹرن ریپورٹ کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جا کے دیکھتے ہیں چلیں جی ہم لوگ سکرین پہ آگے ہیں سیلز سینٹرل اب ہمارے لیے بلکل نارمل چیز ہو چکی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹیب آتا ہے ریپورٹس کا تو اس ٹیب پہ ہم جا کے جائیں گے ریٹرن ریپورٹس ریٹرن ریپورٹس پہ کلک کیا ریٹرن ریپورٹس پہ کلک کرنے کے بعد ایک چیز جو آپ نے سب سے پہلے دیکھنی ہے یہ جو ہمارے لیفٹ سائٹ پہ ریٹرن ریپورٹ لکھا آ رہا ہے جو کہ کبھی رائٹ سائٹ پہ بھی کبھی اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے یہ میں آپ کئی بار بتا چکا ہوں تو کوئی بھی چینجنگ ہو سکتی ہے اس کے اندر اچھا اب یہاں پہ ابھی تک کی جو ریپورٹ ہمارے پاس آئے گی نا وہ آئے گی ایف بی ایم کی فلفل بی مرچنٹ کی جو ہم خود سے بھیج رہے ہیں لیکن ہم نے کیونکہ ایف بی ای ریپورٹس دیکھنی ہے اگر ایف بی ایم دیکھنی ہے تو آپ یہاں سے یہی سے ریپورٹس چک کر لیں گے لیکن اس اکاؤنٹ پر کیونکہ ہم ایف بی ای کر رہے ہیں تو ہم جائیں گے ایف بی ای ریپورٹس پہ یہ ویو ایف بی ای ریپورٹس پہ ہم کلک کریں گے اب ہمارے پاس جہاں پہ ملٹیپل ریپورٹس آ رہی ہیں لیکن ہم نے ابھی کیا کرنا ہے ہم صرف ابھی ریٹرن ریپورٹس کی بات کرنا ہے تو ہم یہاں پہ آکے سکرول لاؤن کر کے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ریٹرن کی آپشن کہاں پہ آ رہی ہے یہ ایف بی ای انوینٹری ایمازون فلفل شپمنٹ ریپورٹس ایمازون کے فلفل پیلمنٹ سینٹرز کی طرح جو کام ہو رہا ہے لیکن ہم نے یہاں کرنا ہے یہ ہمارے پاس ایک اپشن آگی کسٹمر ریٹرنز اس میں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے ایف بی ای کسٹمر ریٹرنز ریپورٹ اس پہ کلک کیا ہم نے کلک کر کے ہمارے پاس جہاں پہ دو آپشنز آ رہی ہیں ایک ہے ویو آن لائن اور ایک ہے ڈاؤن لوڈ آپ چاہے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کریں چاہے تو ڈائریکٹلی آن لائن جا کے دیکھ لیں ہم آن لائن ہی دیکھ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں بتائے یہ ایفنٹ ڈیٹ کہ ہمیں لاسٹ نائنٹی ڈیز میں کتنی ریٹرنز آئی ہیں اچھا یہ جو اوپر کے ہمارے پاس باکسز آ رہے ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کو کسی سپیسیفک ایسین کے ریٹرنز دیکھ ہم کیونکہ اوورال اکاؤنٹ پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو سپیسیفک ایسین کا دیکھنا ہے سپیسیفک پرادکٹ کا اس کا ایسین یہاں پہ ڈال دیں گے مرچنٹ اس کے جو جہاں پہ ڈال دیں گے ایمازون آرڈر آئیڈ ڈال دیں گے جس چیز کی آپ کو سپیسیفک ایسین چاہیے آدھر وائز سمپل لاسٹ نائنٹی ڈیز جنریٹ ریپورٹ اس سے مجھے یہ دکھا دیں کہ یہ کچھ آرڈرز ہیں جو لاسٹ نائنٹی ڈیز میں ریٹرن ہوئے ہیں اب ریٹرن ہونے کی ریزن کیا تھی یہ ریزن بھی ہمارے پاس آ رہی ہے یہاں پہ یہ دیفیکٹیو اس کو ڈیمیجھ ہوئی ملیا ہے دیمیج ہو گئی ہے یا ایک کوئی دیفیکٹ تھا national Hoyer راستے میں ڈیز پانی Bei بارش اور پانی بہت زیادہ ہوا اندر چلا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پروڈکٹ ملی ہی اس حالت میں ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ میں اس کو استعمال کر سکتا تو ہم نے جو بھی ریزن تھی ہمیں یہ انفرمیشن اب یہ ریٹرن آئی ایمازون نے اس کے اگنس اس کو ریفنڈ کر دیا یا اس پروڈکٹ ریپلیسمنٹ مانگ لی وہ سارا معاملہ علیہ دا ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریپورٹ ہمارے پاس آتی کہاں سے ہے تو یہ آسان سا طریقہ ہے اس طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر ریپورٹ آجائے گی اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صرف لاست 30 دیز کی چاہیے تو آپ 90 دیز کو 30 دیز کر دیں جا کے میں چاہ رہا کہ کچھ کم آئے تاکہ میں آپ کو دکھا سکا یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ مجھے کہہ رہا ہے کہ 12 آئیٹمز لاست 30 دیز میں ہمارے پاس اس اکاؤنٹ پر 12 ریٹرنز آئی ہیں اس کی ریزن ہمیں سامنے دے رہا ہے اور آگے جو بھی کسٹمر نے فیڈبیک دی ہے انمانٹیڈ آئیٹم یعنی وہ کہہ رہے کہ مجھے نہیں چاہیے تھی یا اننون ریزن سے بھی وہاں پہ لائٹس ہیں یوکے یو ایس اے ان کنٹریز میں یا ایمازون کی جو سرویسز ہیں اس میں باہر کا یہ لائٹ ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے ریٹرن کر دے اور لکھ دے کہ اننون ریزن وہ کہتا ہے میں بتانا بھی نہیں چاہتا لیکن پروڈکٹ اپنے واپس لیں اور میرے پیسے مجھے دے دیں یا ریپلیسمنٹ کے صورت میں تو وہ بتائے گا کہ اس میں یہ مسئلہ تھا اس لئے ریپلیسمنٹ چاہیے لیکن بغیر کسی وجہ کے بھی کسٹمر لیٹرن کر سکتا ہے بائر لیٹرن کر سکتا ہے اور یہ کوئی مسئلہ کی بات نہیں بہت سے آرڈرز میں سے اگر پوائنٹ زیرو ون یا پوائنٹ ون یا پوائنٹ فائی یا 1% تک لیٹرنز آپ بھی جاتی ہیں تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے لوگوں کا رائٹ بھی ہوتا ہے کئی پروڈکٹ میں پرابلم بھی آ جاتی ہے کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو لیٹرن ریپورٹ آپ آسانی سے جہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جتنے دن کی آپ کو چاہیے یہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں لیٹرن ریپورٹ آپ کہتے ہیں جی مجھے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ پہ آئیں گے آپ ڈاؤنلوڈ پہ آ کے آپ جتنے دن کی آپ کو چاہیے 30 ڈیز کی یا ایکزیک ڈیٹس کی آپ ریکوست کر دیں گے ڈاؤنلوڈ کی یہ ابھی کہہ رہا ہے جی ان پروسس ہے ابھی تھوڑی دیر میں اس کو ہم ریفرش کریں گے تو یہ ریپورٹ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گی ہم اس پیج کو ریفرش کر لیتے ہیں ابھی ان پروگرس ہے کچھ ہی دیر میں ریپورٹ ریڈی ہو جائے جس طرح اس کے نیچے ایک آ رہی ہے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کی تھی اس کے نیچے ایک آ رہی ہے یہ بھی ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی ان پروگرس کی جگہ ڈاؤنلوڈ لکھا آ گیا اب ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ایکسل کی فائل کو اور ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے ریکارڈ میں رکھ لیں گے ویسے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ پاس بھی آپ رکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے اتنا سارا کام سیکھا ہے اب کہیں نہ کہیں ہمیں پرابلم بھی آ سکتی ہے ہم نے اپنی لسٹنگ کریئٹ کی لسٹنگ بنائی وہ شو نہیں ہو رہی ہماری پکچرز نظر نہیں آ رہی ہم نے پی پی سی ایڈ چلایا وہ نہیں چل رہا کوئی نہ کوئی پرابلم کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے تو اس کا سلوشن کیا ہے اس کا سلوشن یہ ہوگا کہ ہم ایمازون کے ساتھ کیس اوپن کریں ایمازون کو بتائیں گے کہ ہمیں یہ مسئلہ آ رہا ہے ایمازون ہمیں اس کا سلوشن دے گا اس کے سلوشن کے تین طریقے ہیں ایک ہے کہ آپ ایمازون کو ایمیل کریں گے سیکنڈ ایپ کہ آپ لائف چیٹ کر سکتے ہیں تھرڈ ہے کہ آپ کال بیک ریکویسٹ کر سکتے ہیں ایمازون آپ کو خود کال بیک کرے گا ایمازون کا کوئی بھی ریپ آپ کو کال کرے گا اور آپ اس کا اپنا مسئلہ بتائیں گے لیکن ہم دریکٹلی کال پہ نہیں جاتے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کیسز میں ہمارا مسئلہ ایمیل پہ حل ہو جاتا ہے تو جب حل ہو جاتا ہے تو ہم نے کال کے آپشن پہ نہیں جانا اور ویسے بھی اس پہ کوئی ایسی گھبرانے کی بات بھی نہیں ہے اگر آپ کی انگلیش پہ بہت اچھی نہیں ہے آپ صرف اگر انگلیش کا گزارہ بھی کر لیتا ہے تو آپ کال پہ گزارہ کر لیں تو وہ کافی ہے آپ کو کوئی فلوئنٹ انگلیش نہیں چاہیے کال پہ بات کے لیے لیکن ضرورت نہیں ہے ایمیل پہ مسئلہ ہو جائے گا otherwise لائف چیٹ پہ ہو جائے گا بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ آپ کو کال پہ جانا پڑے بلکہ میں ایسے سٹوڈنٹس کو ایسے ویس کو جانتا ہوں جن کو کئی سال ہو گیا کام کرتے ہوئے اور کبھی بھی انہیں کال پہ نہیں جانا پڑا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے صرف آپ کو آپ کو پتا ہونا چاہیے وہاں ہم سکرین پہ چلتے ہیں چل کے دیکھتے ہیں کہ ایمازون کے ساتھ کسی بھی مسئلے کے صورت میں ہم کیس کیسے اوپن کریں گے چلیں جہاں ہم لوگ سکرین پہ آگئے ہیں یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا سیلر سینٹرل پہ ہمارے پاس ایک اوپشن آرہی ہے یہ ٹاپ رائٹ پہ ہلپ یہ اوپشن جب آپ یہ ویڈیو دیکھنے ہو تو کہیں اور بھی ہو سکتی ہے اچھا ہلپ پہ آنے کے بعد ہم نے یہ نیچے ہمارے پاس ایک اوپشن آرہی ہے ہم نے اس پہ کلک کیا اب اس پہ دو اوپشن آرہی ہے کہ اگر آپ کو سٹور کے نام سے یا سٹور سے ریلیمنٹ کوئی پرابلم ہے یا پی پی سی سے ریلیمنٹ ہے تو نیچے اگر لسٹنگ کے حوالے سے یا کوئی بھی اور پرابلم ہے تو یہ اوپر کی اوپشن ہمارے پاس آرہی ہے یہاں پہ ہم لوگ آئیں گے اور یہاں پہ آکے ہم یہ نیچے والی اوپشن پہ جائیں گے کہ ہمارے پاس اوپشن آجائیں کہ ہمارے جو مسئلے آرہے ہیں اس کے ریلیمنٹ ہمیں یہاں پہ شو کیا کر رہی ہے اچھا ہم کہتے ہیں جی پروڈکٹ لسٹنگ اور انوینٹری لسٹنگ نوٹ ایکٹیف یہ ہم اگزیمپل لے رہے ہیں نا ٹھیک سا پروڈکٹ پیج چینج آپ پروڈکٹس کٹیگری کہ آپ چاہتے ہیں جی کٹیگری چینج کرنی ہے اب نیٹیل میں چلے گے یہاں پہ ہم نے اپنا ایشو ڈسکرائب کیا بڑے بہترین طریقے سے پہلے گریٹنگز لکھا یا گریٹنگز ہی بہتر رہے گا کیونکہ گوڈ مارنگ گوڈ آفٹر نون ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری ایمیل کس وقت دیکھی جاری ہوگی گریٹنگز لکھ کے اپنے پوری بات لکھ کے نیچے تھینکیو یہ اس طرح کی کچھ اچھی سی لائنز آپ نے لکھنی ہے لکھنے کے بعد آپ نے یہ ایمیل کے آپشن پر کلک کر کے اپنا ایمیل ایڈرس یہاں پہ لکھنے جو بھی آپ کی اکاؤنٹ کا ایمیل ایڈرس ہے کوئی اور نہیں اکاؤنٹ کا ایمیل ایڈرس اپنے یہاں پہ لکھ دیئے ا چیرانے یا ایک سیسی میں کر کے آپ کوئی اور بھی ایمیل ایڈرس لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ سینڈ کر دی اگر تو ایشو بہت امپورٹنڈ ہے کو بہت ہی ضروری یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس سے لاؤس ہو سکتا ہے یا کوئی پرابلم ہو سکتی ہے یا آپ کی سیلز روٹی ہو گیا کوئی مسئلہ ہے ارجن ہے تو آپ نے اس پر کلک کر دینے یہ جو باکس آ رہا ہے یہ ریڈ کلر کا ساتھ پلس کا سائن آ رہا ہے پھر آپ کو ایمازون ارجنٹ ریپلائی کرے گا لیکن بلا وجہ اس پر نہیں کلک کرنی مسئلہ ایسا نہیں ہے لیکن آپ کیوں مجھے ارجنٹ ریپلائی چاہیے جہاں پہ ارجنٹ چاہیے ضرور ہم اس کو سیلیکٹ کریں یہ لاسٹ چیٹ کی اپچن ہے یہاں پہ اگر چیٹ ناؤ پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک نئی ونڈو کھل جائے جہاں پہ ہم لائف چیٹ کر سکیں گے لائف چیٹ کی بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی پہلے مسئلے میں ایمیل میں ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور لاسٹ ایک اپچن ہمارے پاس فون کال کی بھی ہے اپنا نمبر دیں گے آپ یہاں پہ اور اس کے بعد کال میں ناؤ پہ کلک کریں گے تو تھوڑی دیر میں آپ کو کال بیک آ جائے گی اب یہاں پہ ایک مسئلے کی بات ہے آپ کہیں جی میں تو پاکستان میں ہوں تو مجھے کال کیسے آئے گی پاکستانی نمبر پہ آئے گی یوکے کے نمبر پہ آئے گی تو ٹیکسٹ می ایک اپ ہے اس کو آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر کے دس یا بارہ ڈالر میں ایک یوکے کا یو ایس اے کا نمبر خرید سکتے ہیں ایک سال کے لئے اس نمبر پہ آپ کو کال بھی آئے گی آپ اسے کال کر دی سکتے ہیں اس پہ آپ بٹس اگر بھی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ اپنا اکاؤنٹ چلا رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک لوکل نمبر بھی ہو جس مارکٹ میں آپ بیچ رہے ہیں تو اور اس طرح کی بہت سی آئیت آپ دھون سکتے ہیں کسی بھی آئیت پہ یہ کام کر سکتے ہیں اچھا ہم نے کہا ہم نے ای میل کر دی کچھ لکھ دیا اور ای میل سنڈ کر دی اب یہ ہمارے پاس ای میل شو کہاں پہ ہو رہی ہے تو یہ ہمارے پاس کیس لوگ آ رہا ہے یہ اوپر کیس لوگ کی آپشن آ رہی ہے یہاں پہ ہمارے پاس وہ سارے کیسز آ رہے ہیں اس اکاؤنٹ پہ کیونکہ ہم نے پہلے سے کچھ کیسز اوپن کیے ہوئے ہیں تو کریشن ڈیٹ آ رہی ہے آگے اس کی آئیڈی آ رہی ہے سٹیٹس آ رہا ہے کہ اس کا آنسر مل گیا یا نہیں ملا ای میل ایڈرس آ رہا ہے ہمارے پاس اور شورٹ ڈسکرپشن آ رہی ہے کہ ایشو کیا تھا کس ایشو پہ ہم نے ایمازون کے ساتھ کیس اوپن کیا تھا یہ ویو کریں گے تو ہمارے پاس اس کے مزید ڈیٹیل بھی آ جائے گی کہ ہم نے اس میں کیا کیا لکھا تھا ایمازون نے کیا ریپلائی کیا یہ ساری چیزیں ہمارے پاس جہاں پہ شو ہو جاتے ہیں تو بہت سمپل ہے کوئی بھی مسئلہ ہوگا سمپلی ہیلپ پہ جا کے سپورٹ پہ جا کے کیس اوپن کر دیں گے کیس کے ریپلائی آپ کے پاس کیس لاغ میں شو ہو رہے ہوں گے کیس لاغ بھی ہمارے پاس یہی پہ ہیلپ کے اندر جا کے یہ کیس لاغ آ رہا ہے چاہے آپ ابھی مزید ڈیٹ سپورٹ اور اگلے پیجز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہ جب آپ نے کیس کھولنا ہے تب جانے جو کیس کا ریکارڈ آپ نے چک کرنا ہے وہ سمپلی ہیلپ پہ جا کے کیس لاغ پہ کلک کیا تو ہمارے پاس سارے کیسز یہاں پہ شو ہو جائیں چلیں جے آپ لوگوں نے سیکھ لیا کہ کیس کیسے کھولتے ہیں ایمازون کے ساتھ کوئی بھی پرامبلم ہو آپ سمپلی یہی پہ جائیں گے ہیلپ پہ جائیں گے اور ایمازون کے ساتھ اپنا کیس اوپن کر لیں ہم لوگ کیونکہ ریپورٹ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم لوگ ٹکھیں گے کہ بزنس ریپورٹ کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے بزنس ریپورٹ میں کیا کیا ہوتا ہے کونسے چیز ہمارے سے relevant ہے کونسے چیز relevant نہیں ہے ایک دن کی ریپورٹ ڈاؤنلوڈ کرنی ہو تو کیسے کریں گے ایک ہفتے کی کرنی ہو تو کیسے کریں گے ہم نے overview لینا ہو کہ کس دن کیا سیل ہوئی تھی کس ہفتے میں کیا سیل تھی کس مہینے میں کیا سیل تھی کوئی بھی ریپورٹ آورال بزنس سے related جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں ملتی ہے بزنس ریپورٹس میں اور وہ ہمیں کہاں پہ ملتا ہے ریپورٹس کے ٹیب میں ریپورٹس کا ٹیب کہاں پہ آتا ہے ایمازون سیلر سینٹرل میں آئیے چل کے دیکھتے ہیں اور اس پہ پریکٹیکل کرتے ہیں چلیں جو ہم پھر سکرین پہ ہیں اور ریپورٹس کا اب ہمیں پتہ چل چکا ہے ابھی پچھلی کچھ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے آپ کو ریپورٹس کے بارے میں بتایا ہے اگین اسی طرح ریپورٹس پہ جائیں گے اور اب ہم کلک کریں گے بزنس ریپورٹس پہ اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے کیا کریں گے فلفلمنٹ چینل ایمازون کریں گے کیونکہ ایف بی اے ہے اگر کسی ایکاؤنٹ پہ دونوں ہیں تو آپ بوت رہنے دیں گے صرف ایف بی ایم ہے تو آپ اس کو سیلر کر لیں گے یہ آرہا ہے یہاں پہ تھوڑا چینج ہے پیشلی ریپورٹس پہ ہم نے دیکھا تھا کہ سیون ڈیز تھرٹی ڈیز نائنٹی ڈیز یہاں پہ آ رہا ہے ویک ٹو ڈیٹ یعنی منڈے سے لے کے آج تک جو بھی دن ہے یا اگر آج منڈے ہے تو منڈے سے لے کے آگے جو بھی دن ہے سنڈے تک یا منت ٹو ڈیٹ یعنی آج اگر جو بھی تاریخ ہے تو اس مہینے کی یکم سے لے کے یا اگر یکم ہے تو آج ہی اور یئر ٹو ڈیٹ یا کسٹم آپ چاہتے ہیں کہ سپیسیفک ڈیٹ کی دیکھنا چاہے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم کہتے ہیں ہمیں ایک ہفتے کا ڈیٹا دکھائی ہے ہم نے ویک ٹو ڈیٹ کیا اور اس کو اپلائی کر دیا اچھا اب وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس ہفتے میں ابھی تک ہمارے پاس 23 آرڈرز آئے ہیں 23 آئٹمز اور یونٹس آرڈر 25 اس کا مطلب بہت سمپل ہے کہ 23 جو آرڈرز تھے اس میں سے دو لوگوں نے ڈبل کونٹیٹی آرڈر کیے دو دو کونٹیٹی تو ٹوٹل جو یونٹ گئے ہیں وہ ہمارے گئے ہیں 25 آگے پروڈکٹ سیل ہمارے کتنی ہوئی ہے ایوریج یونٹ یعنی ایوریج ایک بندے نے ایک خریدہ یا دو خریدے تو 1.09 نے کیونکہ صرف دو لوگوں نے دو دو خریدے باقی سب نے ایک ایک خریدہ ایوریج سیلز پر آرڈر اب یہ سیلز کو اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے یہاں پہ تو کمپیئر کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس آرہا ہے کہ دس ویک سو فار لاسٹ ویک اور سیم ویک لاسٹ یئر وہ بتا رہا ہے کہ انہی دنوں میں آج کل آپ کیا سیلز چل رہی ہیں پچھلے ہفتے ان دنوں میں کیا سیلز تھی اور پچھلے سال انہی دنوں میں کیا سیلز اب یہ اکاؤنٹ کیونکہ اس کو بھی ایک سال نہیں ہوا تو وہ مجھے بتا رہا ہے کہ لاسٹ یئر میں زیرو زیرو لکھا رہا ہے لاسٹ ویک میں لکھا رہا ہے اور لاسٹ ویک میں وہ بتا رہا ہے کہ بائی دی اینڈ آف ویک میں نے ففٹی سیونٹس بیچے تھے اور اس ویک میں ابھی تک میں ٹوانٹی فائیڈ یونٹس بیچ چکا ہوں اور ابھی دن رہتے ہیں یہ میں آپ کو سارا سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ یہ دن ویڈیو سنڈے کو دیکھ رہے ہوں تو آپ کہیں جی دن تو کوئی نہیں رہتا پورے ہو گئے تو آپ کسی بھی ٹائم پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن میں جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں میں اس حوالے سے ساری باتیں کر رہا ہوں تو اگر کوئی چیز مسمیچ ہوتی ہے تو وہ بالکل نیچرل ہے بالکل نارمل ہے اب یہاں پر اگر میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ یہ دیٹا دیکھنا چاہتے ہیں کہ لازٹ ویک اس دن میں کیا تھا تو آپ ہمیشہ ٹوڈی کا چک کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک دن کا زیادہ ایزی ہوتا ہے کمپیر کرنا یہ آرہا ہے ہمارے پاس یہ بلو والا بلو والا آج کی سیلز ہیں کہ آج کس ٹائم تک کتنی سیلز آ چکی ہیں یہ ریڈ والی سیلز آ رہی ہیں یسٹرڈے کہ یسٹرڈے ہمیں کس ٹائم پر کتنی سیلز آتے نہیں کتنی زیادہ سیلز آئیں اور یہ جو جیلو ہے یہ سیم ڈے لاسٹ ویک کا ڈیٹا آ رہی ہیں یعنی آج اور جو کل گزر گیا اور لاسٹ ویک میں جو آج کا دن تھا سیم ڈے جس کو ہم چیک کر رہے ہیں تو یہ سارے ریپورٹس آپ کے پاس یہاں پر آتی ہیں یہاں پر ایک اور ہمارے پاس آپچن آتی ہے سیلر پرفارمنس یہ لیف سائٹ پر ہمارے پاس ملٹیپل آپچنز آ رہی ہیں آپ جس کو بھی دیکھنا چاہیں یہاں پہ آکے ہم نے دیکھا کہ ہمیں ایک ایک دن کا ڈیٹا دے رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ کس دن آپ نے کتنی سیل کی کتنے آپ کے یونٹ بکے دکھا رہا ہے یونٹس آرڈر ٹوٹل آرڈر آئٹمز سب بندوں نے ایک ایک آرڈر کیا یونٹس ریفنڈڈ زیرو یہاں پہ ہمیں ریفنڈ کا میلی پتا چلتا ہے کہ کس دن کتنے لوگوں نے ریفنڈ لیا اب ایک دن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے تیرہ آرڈر آئے ہیں اور اس میں سے دو لوگوں نے ریفنڈ لیا جو کہ 15% بن لیا اچھا ریفنڈ ریشو جو ہوتی ہے وہ ہم اوبرال 30 ڈیز پہ اکاؤنٹ کرنی ہوتی ہے 30 ڈیز کے ساتھ سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ 2.5 سے کم کم ہونی چاہیے یا ٹور سے کم ہونی چاہیے ایمازون یہ نمبر چینج کرسکتا ہے کبھی ریٹائن لیشو ایمازون 4% بھی کر دیتا ہے کبھی 2.5 یہ ایمازون کی مرسی ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو چینج ہو سکتی یہ اکاؤنٹ ہیلتھ میں ہم نے دیکھ لیا تھا اکاؤنٹ ہیلتھ میں ہم ایمازون بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس سے کم ہونی چاہیے یہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے یہ اتنی ہونی چاہیے یہ سب ڈیٹیل ہمیں اکاؤنٹ ہیلتھ کے اندر مل جاتی ہے اب یہ ہمارے پاس ہر دن کا ڈیٹا آ رہا ہے کہ کس دن کتنی سیلز ہوئی ہیں اور کتنے ریفنڈز آئیں اب جس دن بھی ہمارے پاس ریفنڈ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ریفنڈ 3 یا 4% سے زیادہ نہیں جانا چاہیے لیکن اگر ہم نے دیکھا کہ 15 دن ہے ایک دن میں 15 لوگوں نے آرڈر کیا تھا اور 5 نے ریفنڈ لے لیا لیکن باقی دنوں میں 20 پس لوگ آرڈر کرتے تھے اور کوئی ریفنڈ نے لیا تو پھر یہ کسی حد تک acceptable تو صرف ایک دن لوگوں نے ریفنڈ لیا تو ہم نے ریفنڈ کو اوورال کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے ڈیلی بیسیس میں ہم نے اس کا نہیں دیکھنا ہوتا لیکن ہم یہ سوچیں گے کہ آج کی ریٹ پر ہیتے لوگوں نے کیوں ریفنڈ لے لیا کیا ریزن کوئی اچانک کچھ یونٹس ایسے تو نہیں تھے جو فالٹی تھے ایک ہزار جونا ٹائتھوں میں سے پانچ یا چھے اکٹھے ایسے تھے کہ ایک ہی دن جو آرڈرز گئے ہیں وہ واپس ہوئے تو ہم نے اس کو چیک ضرور کرنا ہوتا ہے کہ ہماری مسٹیک کہاں پہ آ رہی ہے ایک اور ہمارے پاس جہاں پہ آپشن آ جاتی ہے سیلز اینڈ ٹرافک یہ بھی اسی طرح ہمارے پاس ریپورٹس آ رہی ہیں اگر آپ نے کوئی ریپورٹ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یہاں سے ریپورٹس ڈاؤنلوڈ پہ بات کریں گے تو میں ایک ایک ویڈیو میں ڈاؤنلوڈ نہیں کروں کیونکہ میں نے آپ کو ایک دفعہ ڈاؤنلوڈ کر کے بتا دیا پروسس سیمپل ہے اب آپ اس کو خود سے پریکٹس کریں چلیں جی بزنس ریپورٹ بھی آپ لوگوں نے سیکھ لی ابھی میرے خیال میں مجھے کوئی بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ ریپورٹ کیا ہوتی ہے اور ان ویڈیوز میں ہم سیکھ رہے ہیں ریپورٹس کو ڈاؤنلوڈ کرنا تو اس لئے بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم لوگ نہیں جا رہے سکرین پہ ہم لوگ ڈیٹیل میں جاتے ہیں بتانے میں ویری سیمپل ہے پہلے ہم نے ریٹرن ریپورٹ سیکھی تھی ابھی ہم نے بزنس ریپورٹ سیکھی ہے اگلی ویڈیوز میں بھی ابھی ہم ریپورٹنگ پر ہی کام کریں گے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ اب ہم آگے بھی ریپورٹنگ پر ہی کام کریں گے تو اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے پیمنٹ ریپورٹس کے بارے میں پیمنٹ ریپورٹ کیا ہوتی ہے جس طرح کے پیمنٹ کے ورڈ سے پتا چل رہا ہے کہ پیمنٹس کے ریلیٹڈ جو بھی ریپورٹس ہوں گے اس میں کیا کیا آسکتا ہے کہ ہم نے کتنے سیلز کی ہیں ہمارے کتنے ریٹرنز آئی ہیں کتنے ریفنڈز ہوئے ہیں پی پی سی پہ کتنے پیسے لگائے ہیں اور ایمازون کے چارجز سے اس پہ کتنے پیسے لگے پھر یہ کہ ہماری سیلز کتنی ہو گئی ایک ہفتے میں کتنی ہوئی ایک دن میں کتنی ہوئی پھر ہمارے پاس کتنے کتنے پیسے آئے ایمازون ایمازون نے ہمیں کتنے کتنے پیمنٹ disburse کی کب کب کی کتنے کتنے پیسے کیے کتنا ٹائم لگا ڈیفرنٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس دن نکلے ابھی راستے میں ہیں اب آپ کو مل گئے اب ڈن ہو گئے ابھی پروسس میں ہیں ابھی پروسس سٹارٹ ہوا ہے جب ایمازون پیمنٹ پروسس سٹارٹ کرتا ہے نا آپ کو پیمنٹ دینے کے لیے ایوری 14 دیز یا جب بھی آپ ریکویسٹ کریں یہ بھی ہم سکھیں گے اس ویڈیو میں کہ ہم پیمنٹ ٹائم سے پہلے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں اگرچہ وہ ایمازون آپ کو پوری پیمنٹ نہیں دیتا لیکن 14 دیز سے پہلے اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہوگا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اوورال آپ کو جو پیمنٹ رپورٹس ہیں وہ آپ کو رپورٹس کے ٹائب میں پیمنٹ رپورٹس میں نظر آ رہی ہوتی ہیں ڈسپرس کب ہوئی ہے سارے معاملات جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو آئیے اب سکرین پہ چلتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم اس رپورٹ کو کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کریں ابھی کے کچھ ویڈیوز میں ہم رپورٹس ڈاؤنلوڈ کرنا سیکھ رہے ہیں اگر رپورٹس پہ آئیں گے اور اب ہم آ جائیں گے پیمنٹس کے اوپر پیمنٹس پہ آنے کے بعد یہ ٹائب ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ جو بلو آ رہا ہے یہ ہماری انکم ہے اور نیچے جو آ رہا ہے یہ ہمارے ایکسپینسز ہیں وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا کتنی سیلز ہوئی اس میں ریفنڈس کتنے ہوئے ایکسپینس کتنے ہوئے یعنی کی ایفٹی اے فیس ہے یا ان باؤن فیس ہے کوئی بھی فیس جو ایمازون اپنے چارج کرتا ہے وہ سب ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ ٹوٹل بیلنس آ رہا ہے ٹوٹل اوورال آ رہا ہے سٹینڈرڈ آرڈرز کا آ رہا ہے فنڈز آویلیبل آ رہے ہیں کہ ابھی کتنے پیسے آپ ایمازون سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں یہ ایک بڑی امپورٹن بات ہے کہ ایمازون آپ کو پیمنٹ کرتا ہے ایفری ٹو ویکس چودہ دن کے بعد ایمازون آپ پی کر لیکن آپ ایمازون کو ایک ہفتے بعد یا پانچ دن کے بعد بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ابھی تک کہ جتنے پیسے وہ مجھے دے دیں لیکن ایمازون آپ کو سارے نہیں دے گا یہاں پہ بھی وہ آپ کو بتا رہا ہوگا جی آپ کو اتنے ملیں گے جس طرح ابھی ٹوٹل بیلنس میرے سامنے آ رہا ہے لیکن فنڈز آویلیبل پورے نہیں آ رہے ٹوٹل بیلنس اور ہے فنڈز آویلیبل اور ہیں کہ جی اتنے پیسے میں ابھی ریکویسٹ کر سکتا ہوں رفکلی ٹونٹی فائی پرسنٹ ایمازون کہتا آپ ابھی لے لیں تھرٹی پرسنٹ لے لیں اس سے زیادہ ایمازون ابھی نہیں دے رہا ہمیں یہاں پہ جو بھی ڈیٹیل چاہیے گے وہ ہمیں یہاں پہ مل جاتی ہے یہ کیونکہ کونفیڈنشل ڈیٹا ہے کسی کا اکاؤنٹ ہے اس کی سیلز ہیں اس لئے یہاں پہ ہم زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے سمپلی بس آپ کو پتہ ہے کہ یہ آل سٹیٹمنٹ ڈسپرسمنٹ کیا ہوتی ہے ڈسپرس ہوتا ہے پیمنٹ جو ایمازون آپ کو بھیج رہا ہے ہر دو ہفتے کے بعد یا جب آپ نے ریکویسٹ کی ہے تو ایمازون نے آپ کو پیمنٹ بھیج دی جو پیمنٹ بھیجی اس کا ہم کہتے ہیں ڈسپرسمنٹ ہے یہ ایمازون نے پیمنٹ ڈسپرس کی ہے آپ کو اس کا ڈیٹا ہمارے پاس جہاں پہ آ رہا ہوتا ہے کہ کس ڈیٹ کو کتنی ہوئی پہنچ گئی ہے ریسیب ہو گئی ہے نہیں ہوئی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے یا درمیان میں ہے بینک کے پاس ہے یا آپ کو ریسیب ہو ٹکی ہے یہ سب ڈیٹا یہاں پہ آ رہا ہے ریپورٹ آپ یہاں پہ کر کے آپ جو بھی ریپورٹ لے کے آئے تھا آپ کو ریپورٹ چاہیے کیوں ہوتی ہے یہ پیمنٹ ریپورٹ آپ کیوں چاہیے یہ آپ کو چاہیے ایوری منتھ انڈ پہ اپنے اکاؤنٹ کو دینے کے لیے کہ اس مہینے میں ہم نے اتنی سیل کی ہے اتنا ہمارا ایکسپینس آئے یہ ہمارا پروفٹ ہے یا یہ ہمارا لاؤس ہے ضروری نہیں کہ جو یہاں پہ پروفٹ آ رہا ہے وہ ہی آپ کا پروفٹ ہو سکتا ہے آپ الگ سے انفلنسر مارکٹنگ کر رہے ہوں آپ کی اور بہت سی کاؤسٹ آ رہی ہو تو آپ وہ باقی کاؤسٹ الگہ سے اکاؤنٹ کو بتائیں گے یہ ریپورٹ بتائیں گے تو اکاؤنٹ اپنے پاس ڈیٹا سیف کرے گا کہ آپ پروفٹ میں ہیں یا لاؤس میں ہیں یا ایئر انڈ پہ اصل حساب ہوتا ہے اصل جو آپ ریٹرنس فائل کرتے ہیں ٹیکس کے معاملات وہ ایک سال کے بعد ہو ہو سکتے ہیں شروع کے چہ مہینے آپ لاؤس میں ہو یا شہ مہینے لاؤس میں ہو پیسہ لگا رہے ہیں سستی بیچرے ہیں پیسی چلا رہے ہیں پیسہ لگا رہے ہیں نا آپ آ کچھ نہیں رہا اس کے بعد ہو سکتے ہیں چھ مہینے ا اتنا اچھا پروفٹ آئے٩ کہ پہلے چھ مہینے جو مائنے جو مینس میں تھے وہ بھی کور ہو جائے یا آپ نے جتنا لواؤس کیا پہلے لمحی کہ اگلے چھ مہینے میں اتنا ہی پروفٹ کمائے تو یہ 0-0 ہو گیا لیول ہو گیا تو کوئی بھی ریپورٹ آپ جو پیمنٹ سے ریلیٹڈ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں سٹیٹمنٹ ویو بھی آپ کے پاس ہاری آپچن آپ ٹرانزیکشن ویو کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر پیمنٹ کے ٹیب میں پیمنٹ سے ریلیٹڈ سارے ریپورٹس آپ کو مل جاتے ہیں چلیں جے آپ لوگوں نے پیمنٹ ریپورٹ کے بارے میں بھی سیکھ لیا بہت آسان پروسس تھا اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہمیں نورملی چاہیے ہوتا ہے جب ہم نے اپنے اکاؤنٹ کو ڈیٹیل دینی ہوتی ہے تو اکاؤنٹ جب بھی آپ سے ڈیٹیل مانگے گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سیٹ کر رہی ہیں کیا ہو رہا ہے کیونکہ ٹیکس ہم نے فائل کرنا ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ایون اگر آپ لاؤس میں بھی جا رہے ہوں تو تب بھی آپ نے ڈیٹرن ضرور فائل کرنے ہوتے ہیں جس کے لیے آپ کو یہ ریپورٹ چاہیے ہوتی ہے جب بھی ہمارا اکاؤنٹ ہم سے مانگے گا ہم سمپلی اس ٹیب میں آئیں گے ریپورٹ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس کو سند کر رہی ہیں ریپورٹ ہماری تقریباً انڈی کی طرف جا رہی ہیں اب ہم سیکھیں گے کہ ایڈورٹائزنگ ریپورٹ کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کریں یہ کون سی ریپورٹ ہوتی ہیں یہ پی پی سی ریپورٹ ہوتی ہیں پی پی سی کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کر چکے ہیں پی پی سی جنریٹ ہم کیسے کرتے ہیں کریٹ کیسے کرتے ہیں تو آپٹمائز کیسے کرتے ہیں پی پی سی میں کون کون سے طریقے ہوتے ہیں ویڈیو ایڈ کیسے چلتا ہے نارمل ایڈ کیسے چلتا ہے برینڈ کو کس طریقے سے ہم سپانسر کر کے فرسٹ پیش پر لاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم پی پی سی میں سیکھ چکے ہیں اور اب اس ریپورٹ پر ہم سیکھیں گے کہ ان ساری چیزوں کا ڈیٹا ہم کس طریقے سے کلیکٹ کریں اور ڈیٹا کلیکٹ ہمیں کیوں چاہیے ہوتا ہے ڈیٹا ہم نے کیوں کلیکٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم نے پی پی سی اپٹمائز کرنی ہے تو ہمارے سامنے ڈیٹا ہو گا تو ہم اپٹمائز کر پائیں گے اگر ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے ہمارے پاس ریپورٹ ہی نہیں ہے پی پی سی کہ کتنے پیسے لگے سی ٹی آر کیا تھا اس کے اگینٹ ہمارے پاس کتنے پیسے آئے سیلز کیا ہوئی اگر ہمیں کچھ میں نہیں پتا ہم اپٹمائز کیسے کریں گے تو اپٹمائز کرنے کے لیے ہمارے پاس ایڈویٹائزنگ کی ریپورٹ ہونا بہت ضروری ہے اب ہم سکلین پہ چلتے ہیں اور جا کے ایڈویٹائزنگ ریپورٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنا سیکھتے ہیں ہم اگین سیلز سینٹرل پہ آگئے ریپورٹ پہ آگئے اور اب ہم نے کلک کیا ایڈویٹائزنگ ریپورٹ پہ یعنی جو پی پی سی کے ریلیٹڈ ہماری ریپورٹ ہیں اب اس پہ ہم نے کیا کریئیٹ ریپورٹ اچھا اب یہ ہمارے پاس جہاں پہ ریپورٹ کٹیگری آ رہی ہے آپ سپانسر پرادکٹ کی الگ سے ریپورٹ نکال سکتے ہیں ویڈیو ایڈ جو چلائے ہیں اس کی الگ سے اور جو ڈسپلی برینڈ کے نام سے آپ نے جو پی پی سی چلائی ہے اس کی الگ سے آپ ریپورٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ نے جو بھی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس پہ کلک کر دیا ریپورٹ ٹائپ پہ ہم سرچ ٹرم پہ ہی جائیں گے آپ ٹارگیٹڈ پہ بھی نکال سکتے ہیں ایڈویٹائز پرادکٹ پہ کمپین بجٹ کے حساب تھے پلیسمنٹ پرچیس پرادکٹ لیکن ہم اوورال اس کو نکالیں گے سرچ ٹرم کے حساب سے سمری اور ڈیلی ہم سمری نکالیں گے کیونکہ ڈیلی کا ہم بھی اتنا خاص فائدہ نہیں جب ہم نے پی پی سی کا اپٹمائزیشن سیکھی تھی تو اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہمیں ایک ہفتے دس دن پندرہ دن کا ڈیٹا چاہیے ہوگا اس کے مطابق ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ہم نے کس طرح سے اپٹمائز کرنے ہیں ایک دن میں ہم فیصلہ نہیں کرتے تو جب ہم ایک دن میں فیصلہ نہیں کرتے تو ہم ایک دن کی ریپورٹ بھی ہمیں نہیں چاہیے ہوگی ویسے اپنے ڈیٹھنے کے لیے آپ چاہیں ٹوڈے، یسٹرڈے، ویک ٹوڈے، کسٹم ڈیٹس کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں ہم نے کر لی جی 30 ڈیٹس کی ریپورٹ نیم اس کا کوئی بھی آ گیا یہ نیچے آ رہا ہے جی ناو، فیوچر اور ریکرنگ ناو کا کیا ہے کہ ابھی مل جائے گی ریپورٹ آپ کو فیوچر یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ ڈیٹ سیٹ کر دیں اس ڈیٹ پہ آٹومیٹکلی ریپورٹ ڈانلوڈ ہو جائے ایک دفعہ ریکرنگ بھی کیا ہوگا کہ آپ فریکونسی آپ سیٹ کر لیں گے یعنی ڈیلی یا ویکلی یا منتلی آپ کو جو بھی چاہیے آپ ڈیٹ بتا دیں گے اس ڈیٹ کو ایبری ویک یا ڈیلی یا ایبری منت اس ڈیٹ کو آٹومیٹکلی یہ آپ کو ریپورٹ ڈانلوڈ کر دیں گے ہم ابھی ناو کر کے کرتے ہیں کیونکہ فیوچر کی تو ظاہر ہے ابھی یہ بات میں ہوگی تو میں آپ کو دکھا نہیں پاؤں گا تو میں نے ابھی ناو پہ کلک کیا اور رن ریپورٹ پہ کلک کر دیا یہ یہاں پہ مجھے کہہ رہا ہے پینڈنگ لیکن میں ریفرش کروں گا پیج کو تو یہ تکلیباً پروسس ہو چکا ہوگا یہ کمپلیٹ ہو گیا لیکن کبھی لیٹ بھی ہو سکتا ہے اگر ریپورٹ بہت لمبی ہے یا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے یا کوئی ایمازون کے سسٹم میں کوئی مسئلہ ہے الگریتم میں کوئی پرابلم ہے دلے بھی ہو سکتا ہے تو یہ نہیں کہ اگر آپ دیکھیں جی دس بیس سیکنڈ میں نہیں ہوئی تو آپ کیا بنے گا آپ پندرہ بھیس پند ایک گھنٹہ بیٹ کر لیں گے یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا جس ان کیس آپ ریپورٹ ڈاؤنلوڈ کرتے ہو نہیں ہوتی ریپورٹ ڈاؤنلوڈ تو پھر ہم کیا کریں گے ہم لوگ سیکھ چکے ہیں پچھلی کچھ ویڈیوز میں کہ ایمازون کے ساتھ کیس کس طریقے سے اوپن کریں تو آپ سمپلی جائیں گے ایمازون کے ساتھ کیس اوپن کریں گے اور کیس اوپن کر کے بتائیں گے جی میرا یہ پرابلم آ رہا ہے آپ کو یاد ہے جب ہم نے کیس اوپن کرنا سکھا تھا تو اس میں ایمازون پی پی سی کا علیہ دہ ٹیم آ رہا تھا کہ اگر اس میں کوئی پرابلم آ رہا ہے وہاں پہ پرابلم بتائیں گے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ لکھا آ گیا کمپلیٹڈ ہم یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اب یہ ہمارے پاس ریپورٹ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے یہ ریپورٹ ہمارے پاس آ رہی ہے کمپین کا نام گروپ کا نام اور اس کا جو میچ ٹائپ ہے وہ کیا ہے یہ ہم سیکھ چکے ہیں پی پی سی اپٹمائزیشن میں میں آپ کو بتا چکا ہوں سارا کہ پریشنز کیا ہوتے ہیں کلکز کیا ہوتے ہیں کلک پرو ریٹ کیا ہوتے ہیں کس پر کلک کیا ہوتے ہیں سپینڈ کتنا کیا سیمن ڈیز میں کتنی سیلز ہے یہ اکاوس کیا آیا یہ ہم پراپر سیکھ چکے ہیں لیکن اس وقت ہم نے ریپورٹ ڈاؤنلوڈ نہیں کی کوئی بھی ریپورٹ ڈاؤنلوڈ ہوئی ہوئی تھی اور میں نے آپ کو دکھا دی اب کیونکہ یہ ہمارا ریپورٹ کے ٹیپ میں سارا اکٹھے لیکچرز تھے تو اب میں نے آپ کو یہ بھی سکھا دیا کہ آپ ریپورٹ ڈاؤنلوڈ کس طریقے سے کریں چلنجی آپ لوگوں نے ایڈورٹ آزنگ ریپورٹ ڈاؤنلوڈ کرنا بھی سیکھ لی ابھی ہمارا ریپورٹنگ کا ٹاپک آلموسٹ انڈ ہو چکا ہے ہم لوگ ساری چیزیں سیکھ چکے ہیں جسٹ ان کیس کوئی ایک نیا ٹیپ آ جاتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں ایمازون کو نئی ریپورٹ آپ کو دے دیتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں پہ جا کے ریپورٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ضروری نہیں کہ نیا ٹیپ آئے گا تو اب آپ ویڈ کریں کہ کوئی نئی ویڈیو آئے گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ نے اوورال پروسس کو سمجھنا ہے جب آپ نے سمجھ لیا سیلر سینٹرل کو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ریپورٹنگ کا ٹیپ ہے اس کے اندر سب کٹیگریز آ رہی ہیں تو اگر کوئی نئی دو تین چار بھی ایڈ ہو جاتی ہیں تو آپ کو پروسس سمجھ آ چکا ہے آن لائن ویو کیسے کرتے ہیں آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا اور ڈاؤنلوڈ کیسے کرتے ہیں یہ بھی آپ جان چکے ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں فری لانسنگ فری لانسنگ کیا ہے یعنی کونسپٹ آف فری لانسنگ پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ لوگوں کو اس کے ساتھ فری لانسنگ کا کورس دیا جا رہا ہے وہ آپ نے کمپلیٹ دیکھنے جا کے میں آپ کو یہاں پہ کہنا ہے کہ آپ نے ایزا ورچول اسسٹنٹ کس طرح سے پیسے کمانا آپ نے ایمازون پر ای بے پر والمارٹ پر اٹسی پر فیس بک پر دراز پر بزنس کیسے کرنا ہے میں آپ کو یہ بتانے آیا یا آپ نے جو بزنس کر رہے ہیں ان کو سرویسز کیسے دینی ہے یہ چیزیں میں آپ کلیر کر رہے ہیں فری لانسنگ پہ بھی ہم مختصر سی بات کر لیتے ہیں مینلی آپ نے جو اس کے ساتھ فری لانسنگ کا کورس ہے وہ لازمی دیکھنے اس میں آپ کو کمپلیٹ پتا ہوگا کہ کس کس پلیٹ فارم سے آپ نے کس کس طریقے سے کلائنٹ کرنے کس طریقے سے پیسے کمانے فری لانسنگ تو آپ سب لوگوں کو کلیر ہے نا کہ کوئی بھی ایسا کام جو آپ کسی کو سرویسز دے رہے ہیں آپ باؤنڈ نہیں ہیں کسی کے آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں لوکیشن فریڈم ہے آپ کے پاس اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کسی کو سرویسز دے رہے ہیں تو آپ ورچول اسسسٹنٹ بھی ہیں اور آپ فری لانسر بھی ہیں کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں آپ کسی کو پاس جوب نہیں کر رہے ہیں ایک تو یہ ضرور اس طرف آئے ہیں یہ جوب مانسٹ سے نکلنے آپ لگونے نہ ہمارے پاس اتنی جوب ہیں اور نہ ہم نے ان کاموں میں لگنا ہے کہ ہم نے جوب ڈھونڈنی ہے جوب نہیں ڈھونڈنی آپ آپ نے جوب دینے والا آپ نے جوب کرییٹر بن جب آپ فری لانسر بنتے ہیں تو بیسیکلی آپ صرف اپنا فائدہ نہیں کر رہے ہو آپ بہت سے اور لوگوں کا فائدہ کر رہے ہو کیونکہ کوئی بھی اچھا فری لانسر اکیلا کام نہیں کر سکتے دو دین مہینے چار مہینے اکیلا کر سکے گا اس کے بعد وہ نہیں کر سکتا اس کا کام اتنا بڑھ جاتا ہے اس کے پاس اتنا اچھا کام ہوتا ہے کہ پھر اسے ٹیم بنانی پڑتی ہے اسے مزید لوگ ساتھ ہائر کرنے پڑتے ہیں تو جب وہ ٹیم بناتا ہے تو اتنے لوگوں کا رزق جوڑتا ہے اس کے ساتھ اور جوب سے آپ نے پیسے کمالے مطلب اگر ہم آپ لوگوں کو یہ کورس سکھا رہے ہیں آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں تو کیوں بتا رہے ہیں ہم آپ کو اسی لیے بتا رہے ہیں فری لانسنگ میں آپ کے پاس اپرچیونٹیز زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں آپ چار گھنڈے کام کرنے ایک اماؤنٹ کمارے ہیں تو آپ آٹھ گھنڈے کام کر لیں آپ بارہ گھنڈے کر لیں پھر ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ آج کام کر رہے ہیں چار ڈالر فی گھنٹا پہ تو ایک سال کے بعد آپ چھے یا ساتھ ڈالر فی گھنٹا پہ کام کر لیں جو جو آپ کا ایکسپینس بڑھتا جاتا ہے آپ کے پاس آپ کا جو ری ٹیپ پر آور وہ بڑھتا جاتا ہے آپ زیادہ پیسے کمانے لگ جاتا ہے تو فری لانسنگ کا کونسپٹ یہ ہے کہ اس لیے فری لانسنگ کرنی ہے کہ ہمارے ملک میں باہر سے ڈالر آنے کی بھی ضرورت ہے اور وہ آپ لوگ لے کے آئیں گے وہ فری لانسر لے کے آئے گا فری لانسر اس ملک میں ڈالر لے کے آئے گا کہ میں کراچی گھومنے چلا جاؤں تو آپ کو کسی سے چھٹی نہیں لینے کہ میں کراچی جاؤں یا نہ جاؤں آپ نے اپنا لیپ ٹاپ پکڑنا ہے ٹکٹ لینے اور کراچی پہنچ جانے اب کراچی آپ آئے ہیں چار دن کے لیے آ کے آپ سوچتے ہیں کہ یار نہیں چھے دن اور رہ لینا چاہیے تو کوئی بسکرہ نہیں ہے آپ نے کسی سے نہیں پوچھنا کہ میں چھے دن اور رہ لوں کیوں؟ کیونکہ آپ کی جوب تو آپ کے لیپ ٹاپ میں اپرچینٹیز زیادہ ہیں گروہ کرنے کے چانسز زیادہ آپ اس کے اندر پیسے کمارے ہیں آپ اس کے اندر پیسے جوں جوں آپ کا ٹائم زیادہ ہوتا جائے گا ایکسپیرنس زیادہ ہوتا جائے گا آپ کا ریٹ بھی بڑھتا جائے گا ریٹ بڑھتا جائے گا انکم زیادہ آتی جائے گی تیسرا فائدہ آپ اپنے ملک میں ڈالر لے کے آ رہے ہیں چوتھا فائدہ آپ مزید لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بن آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور اپنا کچھن اچھا چلا اور ایک ہے کہ آپ کے ساتھ پندرہ بیس تیس لوگوں کی ٹیم ہے تو وہ جو ایک فیلنگ ہوگی نا کہ یار میری وجہ سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہوا یہ فیلنگ جب آپ کو ایک دفعہ آگئی تو اس کے بعد ایم شور کہ پھر آپ کہیں گے کہ نہیں مجھے فری لانسنگ ہی کریں مجھے ٹیمز ہی بیلڈ کریں مجھے اپنا بزنس درو کریں یہ آپ کا بزنس ہے فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ جو آپ کی پروفائل ہے نا اپورت یا فائیور جو آپ کی پروفائل ہے یہ آپ کا ایسٹ آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے نا آپ کیا کرتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں جی میں فری لانسر ہوں اور آپ ساتھ ہی اسے اپنا لنک بھیج کہ جی یہ میری پروفائل ہے اس کو جا کے دیکھ لیجئے میں فری لانسنگ کرتا ہوں وہ بندہ جا کے آپ کی پروفائل دیکھتا ہے آپ کو بڑی اچھی پروفائل ہوتی ہے وہ کہتا ہے یہ اچھا ہوئی اتنے سال سے فری لانسنگ کر رہا ہے اتنے اچھے ریوز ہیں اتنا اچھا فیڈ بیک تو آپ معاشرے میں اپنی ایک پہچان بھی بنا رہے ہیں صرف پیسہ نہیں کمارے پہچان بھی بنا رہے ہیں فری لانسنگ کا مین کونسپٹ یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کا بھی فائدہ کرنا ہے اپنے ملک کا بھی فائدہ کرنا ہے اپنا بھی فائدہ کرنا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ زیادہ پیسہ کمارے ہوگے آپ غریبوں کی مدد بھی کر سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر اس سے کیا مراد ہے اوپر والا بہتر ہے نیچے والے سے کہ دینے والا ہاتھ بہتر ایک ہے مانگنے والا اور ایک ہاتھ ہے دینے والا دینے والا ہاتھ کیسے بنے گا دینے والا ہاتھ بنے گا ظاہر ہے جب پیسہ ہوگا تو آپ دینے اگر آپ کا اپنا سرکل ہی مشکل سے چل رہا ہے تو آپ کیسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے کیسے غریبوں کی مدد کریں گے تو ہم نے صرف اپنا فائدہ نے سوچ فریلانسنگ میں آپ یہ کونسپٹ بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ میں نے لوگوں کا فائدہ کرنا میں نے غریبوں کا فائدہ کرنا بڑے مزے کے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ how to communicate with foreign clients ہمارے جو clients ہیں ظاہر ہے فریلانسنگ میں آپ کے 90% clients تو foreign clients ہی ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے ہوتے ہیں باہر سے ہوتے ہیں ان کے ساتھ communication کیسے کرنے اچھا اب اس پہ آپ لوگوں نے بلکل اس بات پہ پریشان نہیں ہونا کہ اگر آپ کو اچھی انگلیش نہیں آتی یہ میں آج آپ confusion دور کروں گا example سے ساتھ دور لوگوں کے mind میں یہ ہوتا ہے کہ جی اگر میری انگلیش تو میں کام کیسے کروں گا سب سے پہلی چیز ہم اس بات پہ بات کر لیتے ہیں کہ انگلیش ہے کیا انگلیش ایک language ہے ایک زبان ہے اور ظاہر ہے ہماری مادر زبان نہیں ہے تو ہمیں اچھی انگلیش نہیں آتی ہاں اگر کوئی کوشش کر کے سیکھ لیتا ہے تو وہ ایک الیدہ چیز ہے لیکن پیداشی طور پہ تو ہمیں انگلیش نہیں آئے گی اس لیے نہیں آئے گی کہ ہمارے گھر میں نہیں بولی جاتی جب گھر میں نہیں بولی جاتی تو ہمیں کیسے آئے گی اچھا بعد میں ہم نے انگلیش سیکھ لیتی اچھا اب انگلیش پہ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ دوست ایک دوسر کا مذاق اڑاتے کہ یہ انگلیش اگر کسی نے غلط بول دی تو ہماری سوسائٹی میں اس کا مذاق اڑائے گی یہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا آپ ٹوٹی پوٹی انگلیش بولیں جب آپ کسی فارنر کے ساتھ بات کریں آپ کبھی کیجئے گا آپ کا تحرے جب آپ فریلانس نہیں کریں گے آپ کو پتا چلے گا آپ کے کلائنٹ خوش ہوتا ہے آپ کے بات وہ سمائل دیتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ کوشش کر رہا ہے وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ آپ کو انگلیش پرپیکٹ آنی چاہیے میں آپ کو اپنی ایکزمپل دیتا ہوں میں جب انگلین گیا 2011 میں تو پانچ شے مہینے کے بعد میں نے یعنی 2011 میں جب میں گیا تو اس کے پانچ شے مہینے کے بعد میں نے اپنے دوست کو کہا کہ یار مجھے بہت پرابلم ہے مجھے انگلیش نہیں آتی پرابلم اس نے کہا کہ اچھا جب تم اپنے گھر سے کہیں باہر نکلتے ہو تو واپس گھر پہنچ جاتے ہو میں نے کہا جی پہنچ جاتے ہو اس نے کہا اچھا گھر کی کوئی چیزیں وغیرہ لینی ہو تو ازدہ ٹیسکو کے چلے جاتے ہو وہاں سے چیزیں لے لیتا ہو میں نے کہا وہ بھی لے لیتا ہوں اس نے کہا بینک جاتے ہو تو پیمنٹس وغیرہ جو بھی ویڈوک نہیں ہے سمیٹ کروانی ہو جاتے میں نے کہا وہ بھی ہو جاتے اس نے کہا آپ کی انگلیش آتی ہے انگلیش یہ ہے کہ آپ انہی بہت سمجھا لیں اور دوسرے کی سمجھیں that's it یہ گرامور اور یہ چیزیں یہ ایجوکیشن کے حد تک ٹھیک ہیں لیکن پیکٹیکل لائف میں ان کا کوئی تعلق ہے سپیشلی فورنر کلائنٹ کے ساتھ اس کا بلکل کوئی تعلق اس کو غرض ہے کہ آپ اسے اپنے سمجھا لیتے ہیں دوسرے کی سمجھ لیتے ہیں میں ایسے بھی فریلانسر کو جانتا ہوں جو گوگل ٹرانسلیٹر یوز کرتے ہیں کلائنٹ سے بات وہ اردو میں بات لکھتے ہیں اس کے انگلیش میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس انگلیش کو اٹھا کے کوپی پیس کرتے ہیں پھر جب اس کے رپلائی آتا ہے تو گوگل سے دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ اردو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اچھا فورنر جو ہے وہ آپ کو ہائر کر رہا ہے سکلز کے لیے وہ آپ کو لینگویج کے لیے ہائر نہیں کر رہا لینگویج کے لیے اگر اس نے ہائر کرنا ہوگا تو وہ لوکلی وہ یوکے میں یا یو ایسے میں کسی کو ہائر کرے اس کو پتا ہے کہ میں پاکستان سے ہائر کر رہا ہوں اس بچے کو یا اس بچی کو پراپر انگلیش نہیں آتی ہو یہ آپ کے کلینٹ پتا ہے اور اس میں شرمانے والی یا گھبرانے والی کوئی بات نہیں اچھا وہ ہمیں کیوں ہائر کر رہا ہے وہ لوکل کیوں نہیں ہائر کر لیتا لوکل اس لیے وہ ہائر نہیں کرتا کہ وہاں پہ ایک منیمم ویج ہے ایک گھنٹے کے ساتھ یا آٹھ پاؤنڈ ہے یوکے میں اسے وہ منیمم ویج پی کرنا ہوگی اب مہینے کا پندرہ سو سے دو ہزار پاؤنڈ اس کو ایک بندے کو پی کرنا پڑے گا اب وہ ہی کام اگر اس کا پاکستان میں تین چاہ سو پاؤنڈ میں ہو رہا ہے تو وہ کیوں نہیں کروائے گا تو وہ آپ کے پاس سکلز کے لیے آرہا ہے کہ آپ کو کام آتا ہے اور اس کے پیسے بچنے اس لیے وہ آپ کے پاس آرہا ہے وہ آپ کے پاس انگلیش کے لیے نہیں آرہا اگر آپ کے پاس اچھا اس کو ہم اگزیمپل لے لیتا ہوں آپ کی انگلیش بہت اٹھçe ہے کلاس کی انگلیش آپ کلز آپ کے پاس زیرو ہیں آپ کلائنٹ سے بڑی بہترین بات کرتے ہیں جی میں آپ کے امازون کا کاؤنٹ ہینڈل کروں گا وہ بڑا خوش ہوتا ہے آپ سے بات کہ جی کیا انگلیش کیا بات سیکنڈ منت کو آپ کو کہہ جیے سوری جناب میں کوئی اور ڈھون لیتا ہوں آپ بھی کوئی اور تو آپ کی لینگویج آپ کے وہاں پہ کام نہیں آئے آپ کے سکلز آپ اور دوسری طرف ایک بندے کے پاس سکلز بہت اچھی ہیں کمیونکیشن اس کی بالکل اچھی نہیں ہے یہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس پہ فوکس ہی نہ کریں آپ نے فوکس کرنا ہے انگلیش بھی سیکنی ہے کمیونکیشن سکلز بھی سیکنی ہے لیکن اگر آپ کی ٹیکنیکل سکلز آپ کی بہت اچھی ہیں اور آپ بات کرتے ہوئے تمہیں پہ اڑتے بھی ہیں یا لکھنے میں بھی گرامر بھی غلط ہے سپیلنگ بھی غلط ہے لیکن آپ کے کلائنٹ کو آپ کی بات کی سمجھ آ رہی ہے تو وہ آپ کو کبھی نہیں جانے وہ کہہ کہ یہ بندہ کام بڑا پرفیکٹ کرتی ہے کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ گپش لگانے کے لیے آپ کو حیر نہیں کر رہا وہ آپ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے آپ کو حیر نہیں کر رہا اس کو اپنے کام سے کرتی ہے اگر آپ اس کا کام کر کے دے رہے ہیں کہہ کہ ٹھیک ہے لینگویج نہیں بھی آتی پروپر تو کوئی بات نہیں ہاں بس آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ سے جو بات کرنا ہے وہ رسپیکٹیڈ وے میں بات ہے جو آپ نے اس سے کمیونکیٹ کرنا ہے احترام سے بات کریں پلیز کہہ کے بات کریں ہمارے ہاں یہ کانسپٹ نہیں ہے آپ نے اس سے کہنا ہے جی میری سیلری ٹرانسپر کر دیں تو آپ نے اس سے کہنا ہے پلیز کینیو ٹرانسپر میری سیلری یا کینیو پلیز ٹرانسپر میائی پییمنٹ پلیز کا لفظ لازمی یوز کریں کوئی چھوٹی سے غلطی ہو جاتی ہے اپولوجی کر لیں کچھ نہیں جاتا ہے اس میں اگر آپ اپولوجی کر لیتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ کسی بھی آدمی کا بڑا پان ہوتا ہے اگر وہ ماتنگ تک تو اگر آپ نے کہیں پہ کوئی مستیک ہوگی چھوٹی موٹی تو اسے سوری کر لیں ورڈنگ اچھی یوز کریں پلیز کہہ کے بات کریں اچھے طریقے سے بات کریں اگر شروع میں آپ کی ویڈیو کال پر بات ہوتی ہے کچھ کیسز میں پلائنٹ کہتا ہے جی انٹریو فرسٹ انٹریو وہ آپ کے اگر ویڈیو پر ہو تو ذرا سمائلی فیس کے ساتھ بات کریں سمائلی فیس ہونا چاہیے پلیز کہہ کے بات کریں تھوڑی سی وہ بات کرے گا آپ سے دیکھ لے گا کہ آپ کو کام آتا ہے اس کے بعد آپ کو کام دے دے گا اچھے اس میں ایک بڑی امپورٹن چیز کہ آپ نے کیمرے کی پلیسپنٹ اور لائٹ بغیرہ بھی اچھی رکھنے ہیں یہ نہیں ہے کہ نارمل ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کال پر بات کر لیں کیمرہ نیچے رکھا ہوا ہے اوپر سے فیس نظر آ رہا ہے اور یا لائٹ اچھی نہیں ہے اگر آپ سمائل دے بھی رہے ہیں اس کو پتہ نہیں جال رہا کہ آپ سمائل دے لیں یہ چیزیں بہت زیادہ نوٹ کی جاتی ہیں کمیونکیشن میں تو کہنا تھی آپ کو مارجن مل جاتے ہیں اس میں تو کوئی مارجن نہیں ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سکلس نہیں ہے کہ یہ لائٹ کیا سے آن کرنی ہے یا آپ نے کیمرہ کیسے سیٹ کرنا ہے کیمرہ ہمیشہ پروپ سیٹ ہونا چاہیے چھے طریقے سے سیٹ ہونا چاہیے اچھا خواتین کا یہاں پہ ایک بڑا ایمپورٹن سوال آجا خواتین کہتے ہیں جی میں تو پردہ کرتی ہوں میں ویل کرتی ہوں میں کیسے ہوں ویڈیو کال پہ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ کمپلسلی نہیں آپ تک کے فائیور پہ یہ کمپلسلی نہیں ہے کہ آپ کی ویڈیو کال ہوگی تو آپ کو کلائنٹ ملے گا ایک بات تو یہ ہوگی کہ آپ کو کلائنٹ وہ لوگ بزنس کرنے آ رہے ہیں اور بزنس مین کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ کا مذہب کیا ہے آپ کا رنگ کیا ہے آپ کی نسل کیا ہے اس سے بزنس مین کو کوئی پرکنے پڑتا یہ نہیں ہے کہ اگر برچولی بات ہو رہی ہے یا آپ گھر پہ بیٹھے ہیں تو آپ کے ایک ہی دفعہ تو بات تو کلائنٹ سے میکسیمم یعنی انٹرویو فرسٹ انٹرویو ویڈیو پہ اس کے بعد تو آڈیو کال پہ بات ہو رہی ہے اور فرسٹ میں بھی کئی کلائنٹ ایسے ہیں جو آپ سے نہیں بات کرتے ویڈیو پہ وہ آپ کا فیڈبیک دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ پرانا سیلر ہے کچھ کام کیا ہو گیا کچھ ریویوز ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کام چارٹ تو ان چیزوں کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ کلائنٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیلیکیٹ کرنا ہے لینگویج پہ مارجن مل جائے گا لیکن ان چیزوں میں آپ ٹریسنگ میں کیمرا کی پلیسمنٹ میں لائٹ میں ان چیزوں پہ آپ نے کمپرومائز نہیں ہم لوگ بات کریں گے کہ اب آپ نے کام تقریبا سارا سی بڑے مزے کا ٹاپک ہے اور سب لوگوں کا یہ سوال بھی ہوتا ہے اور آپ کے ذہن میں بھی ہوگا ہم فریلانسنگ میں تو آ جائیں ہم ورچل اصسٹن کا کورس تو کر لیں پیسے کتنے کمائیں کیونکہ اصل بات تو پیسوں پہ آگے ختم ہو رہی ہے نا سب دیکھیں پیسے اس کام کے اندر کیونکہ یہ فریلانسنگ ہے تو اس کے اندر پیسے بھی فکس نہیں ہیں پروجیکٹ بیس پیسے بھی ہوتے ہیں کوئی کلائنٹ آپ کو کچھ پی کر رہے کوئی کچھ پی کر رہے کسی کے ساتھ آپ کی کہیں پہ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے کسی کے ساتھ کہیں پہ ہو رہی ہے اون این ایوریج پانچ سو سے ایک ہزار ڈالر تک کا پوٹینچل ہے یہ میں ایوریج بچے اور بچی کی بات کر رہا ہوں اچھے اور زیادہ کمانے والے اس سے زیادہ بھی لوگ کمار رہے ہیں اس سے زیادہ بھی پیسے کمار رہے ہیں لیکن اون این ایوریج آپ اتنے کما سکتے ہیں اچھا کلائنٹ سے آپ کیا چارج کریں اون این ایوریج اگر کسی کلائنٹ کے ساتھ آپ منتلی بیسز پر کام کر رہے ہیں تو ایوریج کیا کہیں بلکہ منیمم اماؤنٹ کے تو وہ تین سو سے پانچ سو ڈالر آپ کو پی کرتا ہے منیمم اور آپ نے اس کو ڈیلی کے تین سے چار گھنٹے دینے ہو اگر وہ اس سے زیادہ گھنٹے بڑھاتا ہے تو وہ زیادہ پی کرے گا کم ہے تو کم پی کر دے گا اور آپ ایٹا ٹائم یہ بھی آپ مائنڈ میں رکھیں کہ فریلانسر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بندے کے پاس کام کر رہے ہیں یعنی آپ فریلانسر ہیں آپ نے اپنی گگ لگائی ہے کہ جی مجھے پروڈکٹ ہنٹنگ آتی ہے میں حافظ احمد آپ کے پاس آتا ہوں ایزا کلائنٹ میں کہتا ہوں بھی پروڈکٹ ہنٹ کر کے دے دیں آپ مجھے ہنٹ کر کے دے دیتے ہیں اور سیم ڈے جب میں نے آپ سے کونٹیکٹ کیا تو ایکس وائے سیڈ ایک اور بندہ بھی آپ سے کونٹیکٹ کرتا ہے جی مجھے پروڈکٹ لسٹ کر کے دے دیں تو آپ اس کا لسٹنگ کا کام بھی پکڑ لیں گے تو یہ کام ایسا ہے کہ آپ کو جہاں جہاں سے کام ملے گا آپ لے لیں گے جو بھی آپ کر سکتے ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے اب اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پیسے بھی آ جاتے ہیں یعنی کی ورڈ ریسرچ ہے کی ورڈ ریسرچ آپ لوگوں نے ویڈیو میں سیکھی ہے بلکل بیسک سی چیز ہے پروڈکٹ ہنٹنگ میں آپ نے اس کی ہے کہ آپ نے کی ورڈ ریسرچ کرنی ہے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں کلیر کر چکا ہوں کہ اگر آپ کو پورا کام نہیں بھی آتا تب بھی آپ پیسے کما سکتے جو آپ کو آتا ہے جتنا پارٹ آتا ہے اس سے پیسے کما سکتے تو ایوریج پانچ سو سے ہزار ڈالر ہے باقی آپ کو پر ڈیبینڈ کر رہے ہیں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو اس وقت چالیس ڈالر تی گھنٹہ چارج کر رہے ہیں چالیس ڈالر ایک گھنٹے کے لیکن ان کی تین چار سال کی پروفائل ہے پروفائل پرانی ہو گئی ہے آپ اگر گھنٹے کے حساب سے میں آپ کو کہوں آپ کیا چارج کریں گے تو میرا آپ کو مشفرہ یہ ہے کہ آپ تین یا چار ڈالر فی گھنٹے سے سٹارٹ آپ کو کوئی لاکھ مشفرے دیتا رہے جی اس سے مارکٹ فراب ہوتی ہے اس کے آپ کی ویلیو نہیں ہوتی آپ دس ڈالر فی گھنٹہ لگا کے بیٹھ جائیں دس ڈالر فی گھنٹہ لگانے کے لیے آپ کو کچھ ٹیڈ بیکس اور کچھ ریویوز چاہیے آپ کو کوئی ہسٹری چاہیے جب آپ بلکل نئے ہیں پھر آپ نے ایسے نہیں کر پھر آپ نے تین یا چار ڈالر فی گھنٹہ اگر آپ یہی مائنڈ میں رکھ لیں کہ آپ نے گھنٹوں کے حساب سے کام کرنا ہے تو آپ کلائنٹ کو کہیں گے جی میں تین ڈالر یا چار ڈالر آپ کے ساتھ آپ نے اپنا ریٹ یہ لگانا ہے شروع میں جو جو ریویوز بڑھتے جائیں تو ریٹ انکریز کرنا ہے آپ آپ نے سیم ریٹ پر نہیں رہنا اس پر مجھے ایک بڑی مزے کی اگرامپل یہاں تھا کہ میرے ایک دوست ہیں ان کی کمیونکیشن اوری کلائنٹ کے ساتھ تو کلائنٹ نے اسے کہا کہ کیا چارج کروگے تو میرے دوست نے مجھے کہا کہ میرے دوست نے اس کلائنٹ کو کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا پے کریں گے تو کلائنٹ کہتا ہے کہ دیکھ لو میں جو کہوں گا میں وہی پے کروں کہ میں اس سے اوپر نہیں کروں گا اور تم اس پر مجھے نہیں لگتا کہ تم اس پر کام کرو گے تو کچھ فیڈویکس اچھے تھے اچھا میرے دوست کے مائنٹ میں تھا وہ کہتا ہے یار پانچ چھے ڈالر لگا دے دے گا نا گھنٹے کے ابھی مطلب بلکل سٹارٹ تھا چند فیڈویکس تو کافی ہیں تو کلائنٹ اسے کہنے لگا کہ جی آپ سوچ لیں میں صرف ایک ہی بات کروں اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بات کر لیں تو کلائنٹ نے اسے کہا کہ میں آپ کو پندرہ ڈالر فی گھنٹہ پے کروں تو اس نے آگے سے کہا کہ کیا تو کلائنٹ کہنے لگا دیکھا میں نے کہا تھا نا تم اس پر اتراز کرو گے مجھے پتا تھا تم مسئلہ کرو گے تو وہ میرا دوست کہنے لگا کہ چلیں ٹھیک ہے اس کے تو مائنڈ میں ہی نہیں دے کہ پندرہ ڈالر پے کرے گا تو کچھ گگز آپ نے ایسی بھی بنانی ہے کچھ کام آپ نے ایسی بھی کرنے جس پر آپ نے ریٹ فکس نہیں کرنا آپ نے لسٹنگ کر دینے کہ مجھے یہ یہ کام آتے ہیں اب جب کلائنٹ سے بات ہو رہی ہے تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کے کس ریٹ پہ وہ بات کرتے ہیں یہ جب آپ ٹریکٹیکلی کام کریں تو آپ کو ایڈیا بھی ہو جائے گا کس چیز کے آپ نے کتنے چارج کرنے اور یہ ہر بندے کے لیے فکس نہیں ہوگا جس کے پاس سکلز اچھی ہیں جس کو کام بہتر آتا ہے اس کا ریٹ اور ہوگا تو یہ سارے چیزیں ڈیپینڈ کر دیوں گی کہ آپ پی گھنٹہ کام کر رہے ہیں آپ پر ویک چارج کر رہے ہیں آپ پر منت چارج کر رہے ہیں یا آپ پروجیکٹ بیس کام کر رہے ہیں یعنی پروجیکٹ بیس ایک بندہ آتا ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے آپ لسٹنگ کا کانٹنٹ لکھ کے دے دیں اس پروجیکٹ کا کانٹنٹ بنا دیں اب اسے آپ ریٹ فکس کر لیں گے سیونٹی ڈالر ہنڈرڈ ڈالر کہ میں ہنڈرڈ ڈالر میں آپ کو کانٹنٹ لکھ کے دے دوں آپ نے کانٹنٹ لکھ کے دے دیا ہنڈرڈ ڈالر لے لیا تو اب اس میں گھنٹوں کی کوئی بات اس میں یہ پروجیکٹ بیس آپ کی جاب بھی اس میں آپ نے کلائنٹ کے ساتھ ٹائم لے لیا دو یا تین دن کا اب آپ نے کام چاہے پندرہ میٹ میں کر لیا چاہے آٹھ گھنٹے میں کر لیا آپ کو فکس اماؤنٹ ملے گی جو آپ نے اسے تیہ کر لی آپ نے اسے جو اماؤنٹ تیہ کر لی آپ کو وہ مل جانی ہے آپ نے اسے تین دن کا ٹائم لے لینا یا چار دن کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی دیر میں کام ہو جائے گا اسے تھوڑا سا ایکسٹر ٹائم دینا اور ٹائم سے پہلے ڈیلیور کرنا یہ اپنے مائنڈ میں رکھ وہ دیسی کام نہیں کرنا کہ جی وہ پپو کے گھر یہ ہو گیا تھا ماموں کے گھر یہ ہو گیا تھا نانے کے گھر یہ ہو گیا تھا یہ فارنر کلائنٹ کے ساتھ کبھی یہ بات نہیں کرنے ان کے ساتھ کبھی اپنے پرابلم نہیں شیئر کرنے پرابلم ہو بھی تو ان کو نہیں بتانے ان کا کوئی لینا دینا نہیں آپ کے پرابلم آپ کے گھر کے پرابلم آپ کے کلائنٹ کو اس پر کوئی غرض نہیں ہمارا امیجیس لی بھی خراب ہوتا ہے کہ وہ فلان بیمار ہو گیا فلان وہ کزن کے کزن کا یہ ہو گیا فارنر کو کبھی آپ نے یہ بات نہیں کرنے میری فیملی میں یہ ہو گیا اسے بس کام ڈیلیور کرنا ہے کام ڈیلیور کر کے اپنے پیسے لینے پروفیشنل رہنا ہے وہاں دیکھ لیا تو ایزا وی اے جب آپ نے سرویسز پروائیڈ کرنی ہے تو اس کا پروسس کیا ہو کیا کیا چیزیں ہوں گی کن کن چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہوگا کن کن پلیٹ فارمز کے آپ نے کام کرنا ہوگا تو اگر ہم بڑے پلیٹ فارمز کی بات کریں تو وہ ہیں اپورک اور فائیور اور بھی بہت سارے لیکن میں آپ کے سامنے یہ دو ابھی ڈسکس کر رہا ہوں اس کے علاوہ اگر ہم کوئی دوسرا طریقہ دیکھیں یعنی ڈائریکٹ سرویسز بائین اور سیلنگ نہیں ویسے تو وہ ہے لنکڈین ہے فیس بک ہے انسٹاگرام ہے ٹویٹر ہے یہاں سے بھی آپ کو کلائنٹ ملتے ہیں ایک چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جب آپ سرویسز پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ ایک طرح سے اپنے آپ کو لانچ کرنے جا رہے ہیں جس طرح کوئی بھی پروڈک لانچ ہوتی ہے تو جس طرح کسی بھی پروڈک کو لانچ کرنے کے لیے ہم مختلف چیزوں کا خیال رکھتے ہیں یہاں بھی اب ہم یہی کریں گے آپ کو اپنے اچھے کنیکشنز بیل کرنے ہوں گے آپ کی ایکٹیوٹی ہونے چاہیے سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹس پر کوئی آپ پوسٹ لگا رہے ہیں کوئی بات کر رہے ہیں کوئی کمنٹس کر رہے ہیں فیس بک سے آپ کو کیسے کلائنٹ ملتے ہیں اگر آپ فیس بک کی اچھی سی ایڈی بنا کے بیٹھ جائیں گے اچھی سی پکچر لگا کے تو اسے تو آپ کو کلائنٹ نہیں ملے گا کلائنٹ آپ کو ملے گا کہ ملٹیپل گروپس ہیں آپ فارنرز کے بھی کہہ لیں پاکستانیوں کے بھی کہہ لیں جو ڈیفرنٹ گروپس ہوتے ہیں ای کامرس سے ریلیٹ کوئی بھی آپ نے وہ گروپس جوائن کرنے ہوں گے ان گروپس میں کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو آپ اس کو جواب دیں کوئی کمنٹ کرتا ہے تو آپ اس کے کمنٹ کو آگے ریپلائی کریں گے بلا وجہ ریپلائی نہیں کریں گے کہ کسی نے کہا جی ویری گوڑ تو آپ اس کو ریپلائی کر دیں اس سے کلائنٹ نہیں ملے گا کسی نے کمنٹ کیا ہوا ہے کہ جی پروڈکٹ ہنٹنگ کا جو آپ نے پوسٹ لگائی ہے یہ بہت اچھی ہے لیکن اس میں یہ ان دو چیزوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اب آپ اس کو ریپلائی کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میکنٹ بڑی زبردست چیز ہے اس پر ضرور کام کرنا چاہیے اس کے بغیر آپ کی ہنٹنگ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو یہ طریقہ ہوتا ہے انگیجمنٹ کا کہ فیس بک گروپس میں لوگوں کو پتا ہو بچوں کو اس طرح سے کلائنٹ مل جاتے ہیں جس گروپ میں ہیں وہ کمنٹ کر رہے ہیں پوسٹ کر رہے ہیں لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں تو کوئی بھی جو انویسٹر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کوئی بھی ایسا بندہ جس کو بھی ہے چاہیے وہ آ کے دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں یہ بہت ایکٹیو بچہ ہے یا یہ بہت ایکٹیو لڑکی ہے وہ کہتے ہیں اس کو ہائر کریں ایک راستہ تو آپ کے بس یہ ہوتا ہے پھر ہوتا ہے اپک اور فائیور پہ آپ پروپر اپنے گیگز بناتے ہیں ان کو رینک کرتے ہیں پروپر محنت کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کا کیونکہ اس کے ساتھ فریلانسنگ کا کورس بھی ہے جس میں آپ کو سیپرٹی اب تک اور فائیور اور فریلانسنگ کے بارے میں بتایا گیا ایز ای ورچول اسسسنٹ آپ نے کیا کیا کام کرنے کیا کیا کر سکتے میں آپ کو وہ کام سکھا رہا ہوں اب یہ کام آپ نے مارکٹ میں کس طرح سے پریزنٹ کرنے آپ کو کس طرح سے آپ نے کہنے جی میرے سے کام کروائے مجھے کام آتا ہے یہ آپ فریلانسنگ میں سکھیں گے کہ آپ نے اس پلیٹ فارم پہ جا کے اپنے سرویسز کیسے بیچنی ہے تو وہ آپ کو کیونکہ پورا کورس ہے الگ سے ویڈیوز ہیں وہاں پہ آپ کو پروسس پتا چل جائے گا یہاں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے کام کے اوپر آپ کو کلائنٹ ملتا ہے فیس بک پہ وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ پروڈکٹ ہنٹ کر کے دیں میں آپ کو دو سو ڈالر دوں اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ٹھیک ہے اس کو پروڈکٹ ہنٹ کر کے دے دی اور دو سو ڈالرے لے لیا اسے اپنے آکاونٹ آپ نے اس کو ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ یہ جو مجھے کام دے رہے ہیں یہ آپ مجھے اب تک یا فائیور پہ آکے دیں کام اب ظاہری طور پہ آپ کو لگے گا کہ یہ تو میرا لاؤس ہو جائے گا کچھ پرسنٹیج اب تک چارچ کرے گا دو سو کی جگہ میرے پاس تو ون سیونٹی ون ایٹی آئیں گے یا ون سکسٹی آئیں گے کوئی بھی پرسنٹیج لیکن ان دی لانگ رن آپ کو بہت بینیفٹ ہوگا تو آپ نے ڈائریکٹ کلائنٹ سے ڈیل کرنے کی بجائی ہمیشہ اس کو پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں پلیٹ فارم پہ لانگ رن آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو ایک سال ہوگیا فری لانسنگ کرتے ہوئے آپ کے پاس ایک نیا کلائنٹ آتا ہے فیس بک پہ ملے آپ وہ کہتے ہیں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے آپ نے کیا کیا ہوا ہے اگر تو آپ نے پلیٹ فارم پہ اپنے آپ کو اچھا بلڈ کیا ہوا ہے آپ اسے کہیں گے یہ میری اپنی پروفائل ہے یہ اس کا لنک ہے آپ اس کو وزیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کال پہ بات کر لیں اب جب وہ آپ کی پروفائل وزیٹ کر کے آئے گا اور آپ سے اگر وہ رابطہ کرے گا تو وہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ مائنٹ بنا چکا ہے کہ اسے آپ کے ساتھ کام کرنے اگر اس کے مائنٹ میں پہلے فیفٹی کوئیشنز ہیں تو آپ تو فائف بھی نہیں پوچھے گا آپ سے تو اسے آپ کی پروفائل دیکھیں اگر آپ کی پروفائل ہی نہیں ہے آپ فیس بک پہ پرائیوٹلی کام کرتے رہے ہیں کام کیا پیسے لے لیے اب آپ اسے پچاس سکرین شورٹ بھی بھیجیں آپ اس کو اس طرقے سے سیٹسفائی نہیں کر سکتے تو آپ نے یہ کام کبھی نہیں کرنا کہ دس پیس ڈالر بچانے کے لیے ڈائریکٹ پیمٹ لے لیں لوگ پوری اسی پرسنٹیج بچانے کے لیے پلیٹفوم پر سیلر کو کہتے ہیں جی آپ پرائیوٹلی آجیں میرے ساتھ نمبر دے دیتے ہیں ایمیل ایڈرس دے دیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی میرا اکاؤنٹ بلوک ہو گیا تو دیفینیٹی آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہو گیا اپنے پرسنل ڈیٹیل شیئر کریں تو آپ نے پرسنل ڈیٹیل شیئر نہیں کرنی اگر آپ کو باہر سے ڈائریکٹ کوئی کلیکشن لینا بھی ہے تو آپ اس کو فیس بوک پر لیں گے اگر ڈائریکٹ کوئی بات کرنی ہے پلیٹفوم سے ہٹ کے اگر کوئی بات کرنی ہے تو آپ کے پاس اس کا ایمیل ہوگا آپ اس کو فائنڈ کریں گے جب آپ کو پتہ ہے کہ سیریہ میں رہتا ہے اس کا نام کیا ہے فیس بوک پر آپ اس سے کنیکٹ ہو کے کوئی بات اگر کرنا چاہیں اگر کوئی کہے کہ میرے پاس راستہ کیا ہے اگر مجھے کسی صورت میں ڈائریکٹ راپٹہ کرنا پڑ جائے اس کے پاسے کلائنٹ آیا پروڈکٹ لے کی آیا کہ یہ میری پروڈکٹ ہے اس کو آپ نے لانچ کرنا اب آپ نے اس پروڈکٹ کو ایویلویٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ یہ لانچ ہونے کے قابل نہیں ہے یہ فیل ہو جائے گی تو آپ نے اس کو بتا دینا ہے کہ جی میں آپ کا کام نہیں کر سکتا یا میں آپ کا کام نہیں کر سکتی کیونکہ اس پروڈکٹ میں مجھے کوئی پوٹینشل نظر نہیں آرہا آپ کے پیسے ڈوب جائیں آپ نے اپنے چند پیسوں کی رہی ہے کہ چلو مجھے تو مہینے کا تین سو آ جائے گے اس کی چلے نہ چلے میرا کیا یہ کام نہیں کرنا ہمیں ہم نے پاکستان کا امیج بہتر بنانا ہے جو کہ ابھی بہتر بن چکا ہے انٹرنیٹل مارکٹ میں ہم نے اس کو خراب نہیں کرنا آپ ایک یا دو دفعہ لوگوں سے ایسے پیسے لے لیں گے اس کے بعد وہ نیگیٹیو فیو بیک چھوڑ کے جائے گا آپ کو اس کے بعد کلائنٹ ہی نہیں ملیں گے تو آپ نے ہمیشہ لانگ ٹرم سوچنا ہے شورٹ ٹرم نہیں سوچنا میرے ایک دوست ہے اس کے پاس ایک کلائنٹ آیا اس نے کہا جی پروڈکٹ یہ لانچ کریں تو میرے فرینڈ نے اس کو ایویلویٹ کیا اس نے بتایا کہ یہ چلنے والی نہیں ہے میں اسے لانچ نہیں کروں تو وہ کلائنٹ کہنے لگا کہ میرا بجٹ ہے تیس ہزار ڈالر یا چالیس ہزار ڈالر آپ اس کو کریں اس نے کہا میں نہیں کروں گا کیونکہ اس میں آئیہ نہیں چلے گا آپ کو کیسے پتا تھا یہ پروڈکٹ نہیں چلے گی اس نے کہا جی میرا ایکسپیورینس ہے میں نے کام سیکھا ہوا مجھے پتا تھا نہیں چلے گی کمپیٹیشن اتنا زیادہ ہے سیچوریشن اس مارکٹ میں اتنی ہو چکے کہ یہ پروڈکٹ چلنے والی پی نہیں آپ اپنے پیسے زائے کر رہے ہیں تو وہ کلائنٹ کہنے لگا کہ آپ کو تو پیسے ملنے تھا تین چار مہینے میں آپ نے تو پندرہ سو دوزار ڈالر کما لینا تھا تو وہ کہنے لگا کہ میں دوسرے کا لاؤس کر کے اپنا پروفٹ نہیں کماتے اس کا بینیفٹ یہ ہوا کہ آج تک وہی ایک کلائنٹ ہے اس کا اور اس میرے فرینڈ کے پاس اس وقت 200 پلس امپلائیز اور اس کلائنٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ کے پاس جب بھی مزید کنجائش ہو لوگ ہائر کرنے کی تو آپ نے کسی اور کا کام نہیں پکڑنا میں ہی آپ کو اپنے فیملی میمبر اور اپنے فرینڈز ریفر کروں اب وہ ایک ہی کلائنٹ ہے وہ بندے ریفر کری جا رہے ہیں اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اچھی پروڈکٹ ہو وہ آئے تو آپ کے ذہن میں یہ فارمولا ہو آپ کو سکے نہیں چلنے والی تو وہ دوبارہ تو نہیں آئے گا اگر اس کی کہیں اور سے چل جائے گی تو آپ نے بس ایویلویٹ کرنا ہے جو اونسٹ اوپینیل ہو ہمیشہ وہ دینا ہے اور پھر اب تک اور فائیور کے ساتھ آپ کے ایک آکاؤنٹ لنک ہو جاتے ہیں پیونیر کا پھر آگے اس کے ساتھ جیز کیش اور پاکستانی بینکس بھی ہو جاتے ہیں تو پیمنٹ کا کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے کوئی اگر آپ کے مائن میں ڈالتا ہے کہ جی پی پال نہیں ہے تو پیمنٹ کیسے آئے گی پی پال کے بغیر بھی پیمنٹ آ جاتے ہیں پی پال ہمیں ضرور چاہیے پی پال اگر فیوچر میں آ جائے گا بہت اچھی چیز ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن پی پال کے بغیر بھی مکمل فری لانسنگ ہوتی ہے پیمنٹ آتی ہیں اور پیمنٹ آپ کے ایکاؤنٹ پر آپ کو پاکستانی روپیز میں مل جاتے ہیں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ فائیور اور اپورک ہے کیا فری لانسنگ پر ہم نے بڑی بات کر لیجی فری لانسر بنے ورچول اسسسٹن بنے اب آپ کو کام کہاں سے ملتا ہے اور فائیور اور اپورک کیا ہو سمپلی آپ کو کام ملتا ہے فائیور اور اپورک سے اور بھی بہت سے پلیٹ فارم ہے ہم کسی اور ویڈیو میں اس پر بھی ڈسکس کریں گے اچھا ہم اس کی سادہ سی اگزمپل لیتے ہیں دراز دراز پاکستان میں ایک سائٹ ہے آپ وہاں سے چیزیں خریدتے ہیں تو دراز پر آپ کیا کرتے ہیں آپ کیا خریدتے ہیں دراز سے آپ کوئی فیزیکل پروڈکٹ خریدتے ہیں دراز سے آپ کو گھر میں کپ چاہیے آپ کو بچوں کے کھلونے چاہیے آپ کو بیٹ چاہیے آپ کو بال چاہیے وکٹس چاہیے یہ چیزیں آپ خرید لیتے ہیں دراز سے اور دراز پہ ایک بندہ بیچ بھی رہا ہوتا ہے ظاہر ہے اگر ایک بندہ خرید رہے تو ایک بیچ بھی رہا ہے نا اگر حافظ احمد دراز پہ سیلر ہے تو سیلر اکیلا بیٹھ کے کیا کرے گا بائر ہوگا تو سیلر کا کام چلے گا نا بائر ہوگا تو میرے پاس آرڈرز آئیں گے میں اس کو شپ کروں گا یہ تو ہم بات کریں فیزیکل پروڈکٹ فائیور اور اپک پہ آپ لوگ اپنے سرویسز بیچتے ہیں سیم لیک دراز سادہ الفاظ میں دراز آپ سمجھے کہ فائیور اپک دراز ہی ہے لیکن وہاں پہ آپ چیزیں نہیں خریدتے وہاں پہ آپ سرویسز بیچتے اور خریدتے ہیں آپ کا کلائنٹ فائیور اور اپک پہ آ جاتا ہے اب کلائنٹ آ گیا تو کلائنٹ آ کے کیا کرے گا اگر کلائنٹ کو کوئی سرویسز بیچنے والا ہی نہیں ہے تو آپ لوگ جا کے Fiverr اور Upwork پر اکاؤنٹ بنائیں گے اور وہاں پر آپ لوگ سرویسز بیچیں گے اب پیسے تو آپ کو دے رہے ہیں دیکھیں دراز پر بھی جو آپ کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے پیسے جا رہے ہیں پرادکٹ آ رہی ہے لیکن Fiverr اور Upwork پر پیسے جا رہے ہیں اور سرویسز آ رہے ہیں آپ کا کلائنٹ آپ کو پی کر رہے ہیں لیکن آپ نے اس کے اگینسٹ کوئی چیز کو پیک کر کے نہیں بھیجی آپ نے اس کو سرویسز دی ہیں آپ نے اپنے گھر بیٹھ کے کام کیا اس کام کرنے کا اس نے آپ کو پیکی تو فائیور اور اب تک یہ دونوں بڑی فری لانسنگ کی سائٹس ہیں جہاں پہ ہزاروں پلائنٹس ہیں اور ہزاروں برچول ایسسٹرز بھی ہیں وہاں پہ ایمازون کی ہم ایکزمپل لے لیتے ہیں ایمازون پہ بھی لوگ پروڈکٹ بیچتے بھی ہیں خریدتے بھی ہیں لیکن جب سرویسز بیچنے اور خریدنے کی بات آتی ہے تو اس کے لیے اپتک اور فائیور جو زور تو سادہ سے الفاظ میں اپنے دماغ پر بٹھا لیں کہ اگر آپ کوئی فیزیکل پروڈکٹ لے رہے ہیں تو وہ دراز اور ایمازون اس طرح کی سائٹس ہیں اگر سرویسز کا لین دین ہو رہا ہے تو وہ اپتک اور فائیور کے ہو رہا ہے اس کے لیے آپ نے فری لانسنگ کا پورا کورس لیکھنا ہے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں میں مزید ویڈیوز میں بھی آپ کو بتاؤں گے اس بات پر کہ آپ نے اپتک اور فائیور پر اکاؤنٹ کس طریقے سے بنانا ہے کس طریقے سے کام کرنے لیکن مینلی آپ لوگوں نے فری لانسنگ کا کورس دیکھ ہم لوگ سیکھیں گے کہ پیمنٹ سم نے کس طریقے سے لینی ہے پلیٹ فارم سے پلیٹ فارم سے کیا مراد ہے فری لانسنگ پلیٹ فارم سے اپتک ہے فائیور ہے کوئی بھی اور فری لانسنگ کا پلیٹ فارم ہے اب اس سے پیمنٹ لینے کے لیے کون کون سے methods ہم لوگ use کر سکتے ہیں ہم لوگ پیونئر کے استعمال کر سکتے ہیں ہم لوگ transfer wise کے استعمال کر سکتے ہیں ہم لوگ western union کے طرح بھی پیمنٹ لے سکتے ہیں direct bank account میں بھی لے سکتے ہیں multiple channels ہیں اس لیے یہ کوٹینشن کی بات نہیں ہے کہ پیسے کیسے آئیں گے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے کام سیکھ لیا اور کام کیسے کرنا ہے پیسے آنے کے اتنے سارے راستے ہیں کہ آپ کی پیمنٹ آپ کو مل جائے گی اچھا کچھ لوگوں کے منٹ میں یہ ہوتا ہے جی اگر کسی نے کام کروالی اور وہ بھاگ گیا تو پھر میں کیا کروں گا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اگر آپ نے direct کسی سے ڈیل کر لیا کوئی ایک دو بھاگ بھی گئے تو اپنے آپ کو mentally prepare رکھے کیا ہو جائے گا لیکن platform سے کوئی نہیں بھاگے گا یہ آپ کو platform کا فائدہ ہے پچھلی کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کو direct client بھی ملے facebook پہ یا linkedin پہ تو آپ اسے platform پہ لے آئیں گے platform کیا ہے اپلک یا فائیور یا کوئی بھی platform جس طرح ایمازون ایک platform ہے نا جہاں پہ چیزیں بیچی جاتی ہیں اور چیزیں خریدی جاتی ہیں اسی طرح اپلک اور فائیور ایک platform سے ہیں جہاں پہ services بیچی جاتی ہیں اور خریدی جاتی ہیں تو جب آپ platform کتنوں کام کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کے پیسے کہیں نہیں جاتے ہیں وہ پیسے platform پہلے لے لیتا ہے ان سے اور جب کام آپ complete کر کے دیتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کے پیسے اپنا commission کاٹ کے دے دیتا ہے تو وہ as a third party as a guarantor بیچ میں کام کر رہا ہوں اب پیونیر کا اکاؤنٹ بنانا بہت آسان ہے یہ freelancing کے کورس میں آپ کو پورا بتا دیا جائے گا بہت سمپل ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے پاکستان میں بیٹھ کے بلکل بن جاتا ہے پاکستانی detail پہ بن جاتا ہے اس کے اندر آپ کے پاس ہر طرح کی currencies ہوتی ہیں اگر ہم بڑی تین currencies کے بات کریں dollar, pound اور euro وہ اس میں تینوں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں آپ کے اس میں تینوں accounts ہوتے ہیں امریکہ کا client ہے اس کو dollar account دے دیں گے UK کا ہے تو اس کو pound کا account دے دیں گے یورپ سے ہے تو اس کو euro account دے دیں گے آپ پیونیر کا اور کچھ client ایسے ہوں گے جو کہیں گے ہم آپ کو direct pay کر دیتے ہیں اچھا ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب تک آپ کی کوئی final deal نہیں ہو جاتی انٹرویو کال نہیں ہوتا آپ نے اپنی کوئی skype ڈی بھی شیئر نہیں کرنی آپ پر یا fiber pay آپ کا account suspend ہو سکتا اچھا اب کچھ cases میں لوگ کہتے ہیں یہ direct بھی ہونا چاہیے direct ہونے کبھی کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے طریقہ میں آپ کو پچھلی کسی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ facebook کے طرح اسے connect ہوتے ہیں اور پھر آج سا اس کا لیکن یہ آپ نے اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے project ہے اس کے لئے آپ نے کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا direct نہیں ہونا ہو سکتا ہے جب آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہو تو کوئی نئے platforms بھی آ چکے ہوں نئے payment methods بھی آ چکے ہوں تو کوئی بھی payment method جو ہمیں سوٹ کرے گا بہتر لگے گا وہ ہم لے لیں گے payment ہمیں of course dollars بغیرہ میں آئے گی باہر سے جسے ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے اور وہ payment جب ہم withdraw کریں گے تو ہم پی کے آر میں withdraw کریں گے آپ کا کسی بھی پاکستانی بینک میں اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ آپ نے پیونیر سے لنک کر دی ہے یا جیس کیش ہے وہ آپ نے لنک کر دی ہے آپ جب آپ وہاں سے پیسے withdraw کریں گے تو وہ automatically روپیز میں convert ہوگے آپ کو ملیں گے جو بھی ریٹ چل رہا ہوگا اس کے زیادہ کچھ فیس بھی ہوگی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فوکس کرنا ہی نہیں ہے آپ نے ہزار ڈالر کمایا 30-40 اس کی فیس کٹ گیا اب آپ اس پر بیٹھے ہوگے جو میرے 40 ڈالر کٹ گئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو آئے کتنے جو آئے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جو فیس ہے وہ ظاہر ہے ہر پلیٹ فارم نے اپنے فی چارج کرنی ہے کوئی بھی آپ کو فری میں transaction نہیں کر کے دے گا کوئی بھی پلیٹ فارم آپ کو فری میں client نہیں دھونڈ کے دے گا جب آپ یہ کام پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ لوگ بھی پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہیں تو جو بھی فیس ہے جو بھی charges ہے وہ ہم happily pay کریں گے اور جو ہمارا right بنتا ہوگا وہ ہم charge کریں تو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ freelancing کے جو پلیٹ فارم سے ہیں اس کے علاوہ کیا کیا راستے ہیں ہمارے پاس کہ ہم client سے connect ہو سکیں ہم client کو grab کر سکیں marketplaces پہ تو ہم بات کر چکے ہیں already freelancing کے پلیٹ فارم پہ ہم لوگ بات کر چکے ہیں اپنے کے fiver ہیں اس کے علاوہ جو social media ہے یہ بڑا important role play کرتا ہے آپ کو client لے کے دینے میں اس میں facebook بھی ہے اس میں linkedin بھی ہے instagram بھی ہے twitter بھی ہے سب سے جو best platform اس کے اندر وہ linkedin ہے linkedin پہ آپ لوگ ضرور اپنے profile بنائیں کیونکہ linkedin پہ normally professionals ہوتے ہیں پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں بڑی بڑی companies کے ceos ہوتے ہیں وہ facebook پہ نہیں بھی ہیں تو linkedin پہ لازمی ہوں گے linkedin ایک business community ہے وہاں پہ آپ کو زیادہ بہتر اور اچھا client مل جاتا ہے serious client مل جاتا ہے اور جلدی client مل جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ہار نہیں ماننی ایسا نہیں ہے کہ آپ آئیں دو دن linkedin کی profile بنا کے بیٹھے رہے ہیں آپ کے مجھے client نہیں ملے ایسے تو نہیں ملے گا کچھ time آپ کو spend کرنا پڑے گا آپ کو profile کو build کرنا پڑے گا facebook پہ آپ کیا کریں گے کبھی آپ کو پیسے بھی لگانے پڑیں گے چھوٹے چھوٹے ایڈ چلانے پڑیں گے ضرور ہی نہیں ہے کہ ایڈ چلائیں گے تبھی client آئے گا do very good product hunting اس طرح کے message سے آپ کو clientیں ملنے والا آپ لوگوں سے connect ہوں گے بڑے اچھے طریقے سے آپ بار بار comments پہ reply کریں گے post لگائیں گے پھر اس کے بعد کسی بندے سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے آپ اسے حالہ و حال پوچھیں گے آپ اسے بتائیں گے جی میں اس طرح amazon کا کام کرتا ہوں اور ہی آپ اسے یہ نہیں کہیں گے مجھ سے services لے لو بس اسے طریقے طریقے سے بتائیں گے کہ مجھے کام آتا ہے اگر آپ کہیں گے مجھے product hunting آتی ہے sourcing آتی ہے آپ میرے services لیں وہ کہے کہ یہ اتنا فارق services والا ہے کہ مجھے message کری جا رہا ہے اگر یہ اتنا ہی اچھا ہے اگر اس کے پاس اتنا ہی کام ہے تو یہ ہر بندے کو message کیوں کر رہے ہیں یہ ان کی سوچ ہے حالہ کہ اسے فرق نہیں پڑتا جس کو کام آتا ہے وہ بتاتا ہے لوگوں اس پہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ نے یہ کام نہیں کرنا آپ نے اپنے profile build کرنی ہے اور facebook پہ آپ نے کبھی کبار آپ نے کچھ screen shots لگا دینے اپنے gives کے کہ یہ میری gives ہیں یہ میں نے post کی ہے یہ مجھے اس پہ لوگوں کا response آیا ہے یہ میں نے کام کیا ہے کوئی screen shot لگا دینے اور ہمیشہ blur کر کے لگانے کبھی بھی آپ نے screen shot کسی کا بھی direct نہیں لگا دینا payments کا یا Amazon sales کا کہ میں نے اس account پہ 7 days میں اتنی sales کی ہیں تو shop کا نام blur کر کے مٹا کے تاکہ کسی کا confidential data نہ جائے دوسرے کے پاس اور اگر ایک client آپ کو ملے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ مجھے جو پہلے کام کیا ان کے screen shot بھیجیں آپ screen shot بھیجتے ہیں blur کر کے اور وہ کہتا ہے نہیں جی ہٹا کے بھیجیں مجھے کیا پتا میں اس کو verify کرنا چاہ رہا ہوں وہ client آپ کو کبھی بھی نہیں ملنے والا وہ صرف آپ کو check کر رہا ہے کہ اگر یہ کسی دوسرے کے direct links اور ہر چیز اور shop کا نام مجھے بتا رہا ہے تو اسے پتہ کل جائے کہ یہ میرے بارے میں دوسروں کو بھی بتائے گا وہ آپ کو client کبھی نہیں ملنے والا وہ آپ کو صرف check کرنے لگا ہے test کرنے لگا judge کرنے لگا آپ کو آپ جیسے ہی اس کو blur کیے بغیر بھیجیں گے اس کے بعد وہ کہے گا take care وہ آپ کے ساتھ کبھی کام نہیں کرے گا تو کسی کی بھی میٹھی میٹھی باتوں میں آپ نے نہیں آنا آپ نے اسے clear بتانے کہ یہ unethical ہے آپ نے کہنا ہے جی میں business میں ethics کا خیال رکھتا ہوں میں آپ کو کسی کا data نہیں دے سکتا میں نے آپ کو یہ چیز دے دیا اگر آپ کو سمجھ آرہی ہے ٹھیک ہے نہیں آرہی تو best of luck best wishes politely بتمیزی بھی نہیں کرنے بلکل politely اسے sorry کرنے ہو سکیں یہ میرے لئے possible نہیں ہے اسے کہیں جی business ethics مجھے allow نہیں کرتے کہ میں کسی کا data آپ کے ساتھ share کروں تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کو other than these platforms بھی آپ کو client مل جائیں گے freelancing میں آپ سیکھ لیں گے اپرد فائیور کے بارے میں باقی platforms کے بارے میں بھی اور یہ تو بہت simple ہے اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو بندہ یہ course کر رہے ہیں زاہرہ اس کو facebook بھی چلانے ہی آتی ہوگی linkedin کا normally اتنا trend نہیں ہے پاکستان میں لیکن میں آپ کو recommend کر رہا ہوں بار بار recommend کر رہا ہوں کہ ابھی اپنے linkedin کی profile بنائیں جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو اس ویڈیو کے بعد پہلا کام کریں linkedin کی profile بنائیں وہاں سے آپ کو جو client ملنے والے ہیں شاید آپ کو اپرد فائیور سے بھی وہ client نہ مل سکیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف linkedin پہ بیٹھے لیں اصل جو ہمارا platform ہے وہ اپک اور فائیور ہی ہے linkedin سے ڈھونڈ کے بھی ہو سکتے ہیں ہم اس کو ابھی نہیں لے کے آئیں گے کہ اپک اور فائیور پہ آئے تو ہم ہر طرف اپنے